تو آپ دونوں لائن لگیا ایک بار راشتان ہوگا جی بلکل یہ بتلاتے ہوئے میں پیجن شکر اپنے کومنٹری باکس کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ ٹاوس یہاں پر جیتا ہے کٹی ہار ٹیم کے کپتان نے اور پہلے بلے بازی کرنے کا مرنے لیا ہے مقابلہ ان کا سپول کے ساتھ وقت ہوگی آپ کو آنکھوں دیکھا حال سنانے کا لیے چلتا ہوں اپنے کومنٹری باکس کی طرف تو شروع ہو گیا ہے آج کا مقابلہ کٹی ہار ور سے سپول پہلی گینڈ ڈالی جائے گی سپول کی طرف سے اچھی سیدھی لمبی ڈاؤن ڈا لیگ سر نیچے بلہ سیدھا سامنے کھیلا دو ادھ گھا ٹک بلے باز بیچ میدان کھڑے ہیں سوجید اور انپم جب کی گیندواز ہیں محمد سہزادہ اچھی گیندواز ہی کرتے ہیں تیز گیندواز ہیں تھوڑی سے لیندھ پھر لگ شٹمپ پر بیک فٹ پڑھ آئے تھے اور بلے پر اگر گیند آتی تو کچھ رن مل جاتے شروعاتی وقت ہے تھوڑا سا سمجھ لیں گے دونوں بلے باز ٹی ٹوئنٹی کا بے شک مقابلہ چھوٹے فارمیٹ کا لیکن کافی رن بنتے ہیں سوچ پر اوسط ایک سو ستر کا دونوں ٹیم کے کھلاریوں کے نام بھی میں بتلاوں گا اس صور کے بعد جیسے وقت ملے گا وائٹ سے کھاتا کھل گیا کٹیہار ٹیم کا رائزنگ اسٹار کرکیٹ اکیڈمی کٹیہار کپتان ہے انپم امن یادف ساگر ابھیشیک راہل بھومک خرش راج سوجیت کمار پرتے پرشون سدھانت کمار شرمہ روی روحن بارہ تیرہ چودہ پندرخ یہ کھلاریوں کو سوچی رائزنگ اسٹار اکیڈمی کٹیہار کی جبکہ سپول کے کھلاریوں کے اگر باتیں کریں سپول 11 اس پرکار شیوانشو راجہ منشو چیکو گگن روشن نکیتن وکیٹ کی پرخ ہیں شادی کرزہ سہزادہ جو بھی گیندوازی کر رہے ہیں راجی شرور ورن اور شیف ساگر ورن اور شیف ساگر بارہ میں اور تیرہ میں پلیئر ہیں بڑے خوبصورت انداز میں یہ مقابلہ کھیلا جا رہا ہے اور یہاں پہ لقی رہے بلے واج ان لقی رہے گیندواز شاہزادہ بلے کے بالکل بوٹم ایج کو چومتی ہوئی نکل گئی ویکیٹ کی پڑھ کے تھوڑی آگے گری تھے چھوٹا سا کرکیٹ میدان ایک چوکہ ملہ بلے باز کے خاتے میں جائے گا یہ فور چار پہ پہنچے ہیں سوجیت انوپم کا خطہ ابھی کھلا نہیں کیونکہ نونیش ٹریکنگ اینڈ پر اپنی باری کا بھی انتظار کر رہے ہیں ویکیٹ کی پر سیتھ ایک سلیپ گلی تھرڈ مین شورٹ بیکپٹ پوائنٹ کور شورٹ کور میڈ آف میڈ آن شورٹ لیک پچھ کو ہیٹ کیا اور یہاں پہ بلکل شورٹ لیک کے اوپر سے ایک کرارا پڑھار ملہ موکہ جڑا چوکا گین گئی لمبی گین ڈاؤن ڈا لیک شفل کیا خود کو لیک سائیڈ میں اور اس اترک تشریبان کے ساتھ ہی اوور کی سماپتی ہو گئی نو اوور بگر کسی مقصان کے کہ ہمارے ساتھ آف لائن اسکورٹ رشف دکھائی پڑھ رہے ہیں آن لائن پرشان دکھائی پڑھ رہے ہیں اور تھرڈ امپائر کے روپ میں نتیش انسٹروں کا بہت سجور پڑھتا ہے جو یہ لکھتے ہیں وہ میں گاتا ہوں میرے گیتکار یہ ہوئے یہ بالکل یہ میرے رائٹر خینخ سکور خینخ دس ایک اوور کی سماپتی اچھے شروعات مانی جائے گی کٹی ہار کی بھلے بازی ٹاؤس جیتا اور طرف فیصلہ لیا بلے بازی کا سادی کہیں گیند باز اور یہاں پہ میس فیلڈنگ ہوئی جو چوکا نہیں ملنا تھا وہ مل گیا کڑا پڑا ہار گیند گئی پاؤنڈری لائن کے پار ملا موقع جڑا چوکا گیند کے آنے کا انتظار کیا خلق کے ہاتھوں سے بیک ورٹ سوائر لے گے دشا میں دھکلتے ہوئے ایک رن لیا اس سنگل کے ذریعے اسکور چلا گیا ہے کٹی ہار پندر بیک دیگت رنوں کا پرشن اگر تو سجید کھل رہا ہے تیرہ پڑا آٹھ گیندے کھیلی ہیں انپم کا خطہ بھی کھولا نہیں پہلی دفعے انپم اب ہوں گے اس ٹریکنگ اینڈ پر گیند باز ہیں سادک رزا نگد اکیس ہزار روپے کے راشی گرمیتا موٹر بلوہ بازار کی اور سے اپی جیتا ٹیم کو گیارہ ہزار روپے کے راشی کپلیشور فیول پیٹرول پمپ کرزین بازار کی اور سے جبکہ انہی کی طرف سے سبھی میچ کے مین آب دا میچ چاندی کا سکہ دیا جاتا ہے کپلیشور فیول پیٹرول پمپ ایک بڑا نام بڑا کام پروپرائیٹر بیروت بینوت پاسوان مین آب دا سیویچ کو اکیس سو روپے کا ارنگہ دی نام سلڈخ بیسات میں وکاس فلاور ڈیکوریشن کے پروپرائیٹر وکاس جی فیلڈ کے سزاوٹ این ڈی ایل جویلرز کرزین بازار سنتو شونکار اور مجھے پراجد کیا ہے انپم گویت اور اطول گر مہتا جی نے بیشت بلیواز کو گیاریسو روپے بسند کمار مہتا جی کی طرف سے پشپانجلی بیما پوائنٹ ان کا ایک پرتشتھان ہے دم لگایا تھا شکتی جھوکی تھی گیندواز نے کندھے کا استعمال بھی کیا اور فلیکسیبلیٹی شریر کی کافی اچھی سٹیک نشانہ بلیواز دیار تھے شاید گیندواز کے ایکشن کو دیکھ کر کئی دفعے بلیواز بھاپ لیتے ہیں ایک سرکشات پر سٹروک کھیلا اپنے سامنے سکور پندرہ دوسری اوبر کو بڑھاتے ہوئے سادی کرازہ کرس کے کونے کا استعمال کیا تھا اور گیند تھوڑی سی باہر کی طرف نکلتی چلی گئی ویکٹ کیک پر کے داستانوں میں امپائر ابھیشک کا اشارہ وائٹ کا اور اس اطرق تشریمان کے ذریعے سکور چلا گیا ہے گل سکشٹی کٹی ہار ٹاؤس جیت کر بلیوازی کر رہی ہے سکور خیسول ہے بینا کسی نقصان کی چھہ تین کی ویہ رچنا چھہ کھلاری آف سائٹ تین کھلاری آن سائٹ ایک سلپ بھی لگا رکھی ہے ویکٹ کی پر نے تھرڈ مین کو تھوڑا اوپر بلائی شورٹ تھرڈ مین گھیر کے باہر ہی رہیں گے شاید یہ بلکل شورٹ بیکپرڈ پوائنٹ کورٹ شورٹ کور اس بار پچھ ہٹ کی تھی گوڑ لینٹ ہٹ کیا ہے شاید یہاں پرڈ آن آٹ کا خطرہ ہوگا بغیر یہ دیکھیں کہ خمارہ ساتھی کیا چاہتا ہے وہ تو بس اپنا شورٹ کھیل کے خود کو سینیمت کر رہے تھے اور ایسے میں نونسٹریکنگ اینڈ پر کھڑے بلیواز کا دور جانا کہیں نہ کہیں سے کلہاری پر پیر مارنے کے سمان ہوتا بھلی بھاتی بھلی طرح سے یہ بلیوازی چل رہی ہے اچھی بلیوازی ہو رہی ہے کافی زیادہ باہر دشا سے بھٹ کے دوسری دفعے اس اوڑ میں وائٹ کا اشارہ اور اس وائٹ کے ذریعے اسکورٹ چلا گیا ہے کٹیہار سترخ اب تک کوئی ویکٹ نہیں گوائی ہے کٹیہار کی ٹک نے جہاں تک پرشن کوسی کپ کا یہ آخری کوارٹر فائنل مقابلہ دیکھ رہے ہیں آپ کل ایک سیمی فائنل چودہ پندرہ وشرام دن اور پھر سولہ سترخ ایک سیمی فائنل اور سترہ کو دگڑینٹ فینالے جی بلکل اوہ مائی کارڈ بلکل سارے شد رکشکوں کو لگ رہا ہے یار تم نے اپیل کیوں نہیں کی نفی کےٹ کی پڑھنے اچھی رفتار والی گیند لیکن رفتار ڈالنے سے کچھ ہوتا نہیں جب تک آپ کی لائن صحیح نہیں ہو لیند صحیح نہیں ہو کافی وائٹ گیندے دیکھنے کو مل رہی ہیں اٹھارہ رن بنے اور اس میں مجھے لگتا ہے کم سے کم چار تو وائٹ گیندے ہوں گی چار وائٹ ایک لگ بائی کے روپ میں رن آئے ہیں اب تک پچھلے دنوں شہزادہ گیند بازی کر رہے تھے ٹڑھے ویکٹ پر آمنترن کپ میں سمرہی کے خلاف ان کا مقابلہ تھا دروبہ کے شالی رہے ان کی ٹیم ویجیتہ نہیں بن پائی لیکن سمرہی کے بلے بازوں کا لا زواب پرفرمنس رہا تھا آخری جوڑی کے روپ میں 35-40 رن جوڑے گئے تھے ایک ویکٹ سے ہاری تھے کس ہزاری نامی راشی بھی گمائی اور یہاں پر ایک اور لہراتی بھی گیند ایک اور وائٹ نکل گیا 19 رن آئے ہیں اوبر نمبر کل تیسری ہی چل رہی ہے اور کہیں نہ کہیں سے جو اترکت رن دیے جا رہے ہیں آخر میں بڑے قیمتی سابط ہوں گے بھاری پڑیں گے سپول کے لیے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کر ڈی ہوگی گیندبازوں کو اور یہ خطرہ ہوگا خطرہ ہوگا جی بلکل 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 لار گر گئی ویکٹ کوئی آوشکتہ نہیں تھی کوئی ہڑی آنوی سانگ آج کل کافی لوگ پری ہوا ہے بیہار کے اندر تو اسکور میں بتلا دوں پیارے درش کو 19 رن بنے ہیں ایک ویکٹ کا نقصان ہوا ابھی ابھی آؤٹ ہو کر واپس پیولین لوٹے بلیواج سوجید آؤٹ ہونے کے پہلے انہوں نے کل 13 رن بنائے تھے تھوڑا درست کیا گیا ہے پاپنگ کرچ کو اور اب کھیل شروع ہوتا ہوا سہزادہ کو مل گئی پہلی سفل تھا لے لی اب پہلا ویکٹ 19 پر ایک کٹی ہار سہزادہ چلے اچھی گید بلکل ٹپا پڑھنے کے بعد کانٹا بدلہ گھیندے نے سیم پر پڑی تھی اندر کی طرف آئی بلکل پیڑ کے ساتھ سر نیچے یہ کوپی بھی کچھ ٹائل یہ پیچھ کافی رن دیتی ہے لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا پیچھ کے منو دشا کو بھاپنا ہوگا 19 پر کانٹا اٹکا ہوا 19 پر ایک شہزادہ لائٹ آر موور اور دھوڑ سے کھیڑنے کی کوشش بھاکی شالی رہے کہ گیند نے اندرونی حصہ نے چھوپا بلکا دونوں ہٹے کٹے بلکل ایک ہے روحن تو دوسرے انپم کھاتا نہیں کھلا ہے انپم کا روحن کبھی کھاتا نہیں کھلا دونوں مل کر چھا گیندے کھیل چکے ہیں اب تک چلیے کوئی بات نہیں تھوڑا سا وقت لیجئے اچھی گیند سب مان دیا گیند کو ایک مہان آیو جن جس کے ادھیاکش ہیں بڑے پیارے پیارے ہمارے منہ گھر میں تھا مسکوراتا کھل کھلاتا ہنستا خوبصورت چہرہ بھولے بابا کی طرح شنکر گھر میں تھا اوپا پڑمو کھڑا گھو کھوڑ ہیں یہ اور اس کمیٹی میں کوشش کب کمیٹی کے سچیف ہیں یکی یوگیندر ساہ جی کوشش ادھیاکش اور افینب میتا کل غائل ہو گئے تھے کبتان کی سی سکھر جائن کی کھیلنا تو چاہا تھا اوف سائیڈ میں گین چلی جارہی ہے وائڈش لانگ آن میں ایک رن سے سنتوش کرنا پڑے گا چھوٹا سکھ ٹکیٹ گڑاون اچھی بیک اپ کی شہزادہ نے ایک اور اوور سمپن ہوا ہے تین اوور انیس رن تین اوور بیس رن ایک مکیٹ کا ڈقصان ہوا ہے کرنٹر رنڈیٹ چھہ دشیم لب چھہ ساتھ کی سادک اب تک دو گیندبازوں کا استعمال ہوا ہے سادک اور شہزادہ ویکٹ سہزادہ کو ملی ایک اور ویکٹ گرنے کے بعد کوئی چوکہ یا چھک اب تک نکلا نہیں ہے پریشر بے تھوڑی کٹی ہار کی ٹیو سادک رائٹ آر موور اچھی گیند بلکل اندر کی طرف آتی ہوئی بیک فٹ پر گئے ایک گیند کے آنے کا انتظار کیا اپنے سامنے ہی کھیلا ایک ڈاٹ بڑا اچھا اوزن ہے شنکر گرمیتا جی آپ کا جس میں بھڑپور سہیوگ دیتے ہیں ہمارے دو امپائر ابھی شیخ جن کا ایک میری بینک بھی ہے اپنا خاتہ بھی کھلوا سکتے ہیں بینک کے جھنجڑ سے دور رہ سکتے ہیں اور وہ جیادہ دور بھی نہیں اسٹیٹ بینک کے تھوڑا سا آگے ان کا وہ میری بینک ہے بلکل اپنے سی ایس پی کے سینٹر سے کئی کاموں کو چھوڑ کے چلے آتے ہیں ابھی شیخ جی آج میرا بھی کام ہوا میں نے پیمنٹ دیا اور میرے ایک آنٹ پر وہ پیسے آئے گھر پر کچھ کام تھا اس پر سکورڈ رکھا ہوا ہے چوتھی اوور فین کی جا رہی ہے سادک ہیں گندباد گندباد چلے نائٹ ٹار دے اوور دویکیڈ یہ شاید خطرہ جی نہیں چھوٹا سا پھر کے گرانڈ بلا موقع جڑا میڈل اور لیگ گیش ٹھم کے گین تھی گیند کو موڑا ہے کلائیوں کا استعمال کیا ہے اور بیکپورڈ سکوائر لیگ ایڑیا میں گئی گیند بانڈی بین کے پا ٹھوڑی سی اچھال پرابت کے گیندباد سادک نے گیت کے پیچھے آئے ہلکے بلے سے کھیلا برن کی کوئی گنجائش نہیں گلی ایڈیا میں گئی تھی رن اٹھائیس بنے ہیں ایک مکیٹ کا نقصان ہوا ہے کرنٹ رن ریٹ سات دشم لب تین شنے کی پروجیکٹڈ سکور ایک سو چھالیس کیا شاندار انداز میں کل کرزین نے مقابلے کو جیتا تھا آٹھ آور سو سیش رہ گئے تھے آسانی سے ایک سو ساٹھ کے اوپر کے سکور کو پرابت کیا تھا مکھائل کے شاندار فٹی ایک آور میں بتیس چوتیس رن جڑ دیئے تھے راہو چودری نہیں لمبی گیند ہوا میں شیطرکشہ گیند کے نیچے اور یہاں پہ لگ گیا دھکا مل گیا چھکا یہاں وکٹ ملنے چاہیے آسان سا قیچھ چھوٹا اور چھکا بھی ہو گیا اسکور چلا گیا اس چھکے کے ساتھ اسکور ہے تھارٹی فور ٹام دل لیگ اور بلے سے تھوڑی سی ٹکڑائی بھی تھی گیند بلہ اٹھا کر بتلا رہے ہیں بلے واز سکور ہے چونتیس پانچویں اوبر بڑھا رہا ہے محمد سہجادہ اور اس کے پہلے والے ساجد کی گیند پر ایک موقع بنا تھا سپول کے لیے موقع چھٹکا لمبی گیند سلیش کی اخل کے ہاتھوں سے کورس ایڈیا میں شیطرکشک منشو موجود ہیں آج منشو سے کافی امیدیں رہیں گے سبی درشکوں کو میرا پیارا بچہ ہے بہت مہنتی بائے ہاتھ سے بلے وازی کرتا ہے اور فیلڈنگ زبردست رہتی ہے منشو کی آنے والا راجیش سسنگھی بنے گا آپ کے شیطرکا درشکوں میں ایک بات شیط چل رہی ہے کہ راجیش سنگھ آئے نہیں کوئی بات نہیں راجیش سنگھ نہیں آئے تو اب دیکھئے منشو بائے ہاتھ سے کھیلتا ہے کہنے کہیں سے اس میں میں جو اکش دیکھتا ہوں وہ راجیش سسنگھ کی دیکھتا ہوں پینتیس رن بنے ہیں چار دشم لب تین اوور ختم ہوا ہے بیس پیس اوورز کا مقابلہ اس اوور کی سماعتی کے بعد پندر اوور بچ جائیں گے مات کچھ بولینٹیئرز تینات رہے گیٹ پر پینتیس رن پانچویں اوورز شہزادہ کچھ کو ہٹ کیا موکہ موکہ دوسری بھی گیٹ مل گئی یورکر لیند کی گیندھی اگر چوپتے تو یہ کافی باہر لکھ سائیڈ سے نکلتی چلی جاتی خوز دیٹ کی اپیل لیکن ایک وکیٹ اس اوورز میں اور نکال لیے شہزادہ نے دو دشم لب پانچ اوور بارہ رن دو وکیٹ کٹی ہارت پائیتیس دو وکیٹ کے نقصان پر پانچویں اوورز کی آخری بول کس طرح سے کریں گے گیت مازی کمنٹری باکس انڈ کی طرف سے شہزادہ چلے رائٹ آرم اوور اچھے گئے ناگر سلپ رہتی تو یہ آسان سا کہچ سلپ کے شطرک لکش کے ہاتھوں میں جاتا بہرحال اوورز سماپ پانچ اوورز پہیتیس رن دو وکیٹ کے نقصان پر کٹی ہارت پانچ اوورز چھتیس رن دو وکیٹ کا نقصان ہوا ہے دونوں بلیواز تھوڑا سا وقت لے رہے ہیں پریم پرسون کھل رہے ہیں پرتے پرسون ایک پر انپم کا خاتہ کھلا نہیں ہے وکیٹ کیپڑ کو اوپر بلانے کی وجہ سب سے بڑی یہ کہ اب پھر کی آکرمن لگا ہے شیوان شوڑا جائے اور شاید ڈانڈی گول واپس جانا پڑے گا بلیواز ضرورت نہیں تھی کافی جگہ بنا لی پرتے پرسون نے باک فوٹ پڑ گئے تھے اور اسپیل لیٹ تیوی گیند کے پیچھے اتنا بڑا رشت لینے کی آوشکتہ نہیں ابھی تو آئے تھے پرتے پرسون ایک بڑا نام ایک بڑے بلیواز کا وکیٹ گوا دیا کٹیہار کی ٹیپ نے اور بھئی جو پرتے پرسون نے کیا اپنی ٹیم کو سنکٹ میں چھوڑ کے چلے گئے نکیل کس رکھی ہے گیندوازوں نے تینوں کے تین جو وکیٹ گئے ہیں دو وکیٹ تو شہزادہ کے خاتے میں گئے تو بھاگ گے رہا تھا دوسرے گیندواز کا کہ ان کی بول پر آخری بول پر کچھ چھوٹ گئے تھے ایمپائر صاحب سارا بچے سب کو جانے دیجئے اس کے بعد چلی مقابلے کو پھر سے آگے بڑھاتے ہیں شیوان شوہ راجہ آئے اور پہلی گیند پڑھے سفلتہ پرابت کر لی انہوں نے چھپتیس رن تین وکیٹ چلے گئے کٹیہار کے کافی دباؤ میں کٹیہار کی ٹیپ بھائے ہاتھ کے بلے باز راخل بھومک سے کافی امیدیں کٹیہار کو سیدھی سرپٹ سیدھی رہتے گیند وکیٹ کی پر پیچھے تینہ تھے جو دباؤ بنایا ہے گیندبازوں نے اسے شاید قائم رکھنا چاہیں گے ایڈلڈ کرنا نہیں اوہ یہ تو بھائی فنبل ہو گیا قیچ پکڑی جانے چاہیے تھی اور کسی نے کالنگ نہیں کی کہ تم چھوڑو میں پکڑتا ہوں اور تینوں فیڑے مڑھا گئے تین کا تیرا ہو گیا یہ کیا ہوا تین تین کھڑے رہا گئے بیچ میں گیندیل ڈروپ ہو گیا وکیٹ نہیں ملا سہیتیس پھر تین رہت کی سانس لی ہوگی کٹیہار ڈگاؤٹ میں ان کے ایک کمتان نے وکیٹ کو پڑک نہیں پا رہے ہیں شاید کٹیہار کے کھلاڑے دیکھیں یہ پیچھوڑنوں سے بڑا ہوا ہے آپ تھوڑا سا ٹھیکیے ہڑ بڑائیے نہیں کھے لیے گیند کا انتظار کجئے سنگل لیجئے کوئی ہوای شوٹ لگانے کے زورت نہیں کافی گیندی بچی ہوئی ابھی چھٹا اوبر ہی چل رہا ہے اسکول کے بچے چلا کھانا کھانا جی بلکل تو یہاں پہ اسے ٹورنمنٹ کے ذریعے ایک میسیز میں دینا چاہوں گا پورے فروری ماں فائل ایریا جو ایک وکٹ سمسیہ ہے پورے ویشو کے لیے اس کی مفتو خوراک سرکار دوارہ دلائے جا رہی ہے آپ پوش یہ پرابط کر لیں گے اگر نہیں لے پائے تو آشادیدی کے یہاں جائیں اور خوراک کے لیے کہیں ان کو یہ کڑاڑا پرہار گیند گئی پورنڈی لینڈ کے پار بلکل ایسے ہی بلے بازی کریں آپ 42 رن اور اس بار لیند کو کھیچا اپنی طرف گیند باز نے اس کے پہلے والی گیند لمبی چلی گئے تھے اور اس بار خاتوں کو کھیچ لیا چوکایا بلے باز کو کٹیار 42 پر 3 ساتھ بھی اوبر گیند کے پیچھے آئے دھکیل آہے خود سے دور اور جب تک وائیڈی شیلونگ آن ہیڈیا میں گیند فیلڈ کی جاتی دونوں بلے بازوں نے چہل قدمی کرتے ہوئے ایک رن پورا کیا آن ہیڈی شیلونگ گیندی پانچرن اور بلے باز ہے بائی آتھ کے راہل بھومنگ ایک رن بنا کر جاتی ہے جی بلکل سہی کے آنے کا انتظار کیا بیک فوٹ پڑھ گئے دوائے خود کے سامنے ساتھ اوبرتے تالیس رن تین وکیٹ کے نقصان ہو گیا اور اسکور ہے ماتر فورٹی تھری تین تالیس پر چار سات دشنم لب ایک اوبر کے گیند بازی کے درمیان یہ رن آئے اور اتنے وکیٹ بھی چلے گئے شیوانشو راجہ سات گینوں میں دو وکیٹ یہ تو کرشمہ ہو گیا کمال کر رہا ہے شیوانشو راجہ اور جو بلے باز آئے ہیں کرسپر ابھی شیق وہ اپنی ٹیم کے لیے وکیٹ کیپنگ کرتے بھی دکھائی پڑیں گے رائزنگ سٹار کرکیٹ اگریڈیمی کے نام سے کٹیہار کھیل رہی ہے مینک پمنانی کو میں دیکھنا چاہتا تھا سورج کو دیکھنا چاہتا تھا لیکن شاید یہ کوئی دوسری ٹیم ہے دھیر ساری شپ کامنا خوب ڈٹ کے کھیلیے بلندی سے کھیلیے کافی اور یہ دیکھیں ہماری نظروں کے سامنے ابھی 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 شیخ تھوڑا سا سامنے آ جائیے یہ ابھی شیخ ابھی نف ہیں جن کی وجہ سے میں یہاں پہ آتا ہوں بلکل کل چوٹیل ہو گئے تھے اور بلکل عجی دیوگن کی طرح چھلانگ مار دی تھی انہوں نے ہم سبوں کا بھاگ گیا اچھا اس کا نہیں ہم سبوں کا کہ میرا چھوٹا بھائی سرکچت ہے تو وڑمالا کیسے کرتا پھر ایک ہاتھ سے دونوں بھائی ابھی شیخ ابھی نو اور پتا جی چونکہ گھر پہ کام چل رہا ہے لال بابو وہ بھی کافی سپورٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کو اس ٹرونامنٹ میں خوب سہی کرو تم دونوں لپٹا ہے گیند کو شترک شک منشو ہے وہاں پر ایک رن اور جڑے گا خاتے میں تو کم سے کم جو ایک طوفان مچا رکھا تھا بلیوازوں نے آؤٹ ہونے کی غور لگ گئی تھی کہ پہلے میں جاؤں گا پیویلین اسے روکنے کی جرورت پڑی ہے اب یہاں پر تھوڑا سا وقت لیجئے کافی اوور سے بچے ہوئے ہیں کافی بلیواز آپ کے پاس ہیں اور ایسے میں دھرز کا دامت چھوڑ ہوا 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 کامال 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 شیوان سو جا گین بازی بھی اچھی شیط رکھا نہیں اچھا شرط تور پر اگر گین وہ روک بہی پاتے تو چھوکے کے لیے چلی جاتے بانی رائن کو پار کر جاتے 9 می آگئی دیکھتے دیکھتے وقت بزر گیا اور تالیس رنگ بنے چار بکیٹ کا پکم ہوا ہے کٹی ہار بھوڑی سی بیک پر نظر آلے ہی ہے ڈی 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 جب جب آتی ہے بلیواز لکھو لگتا ہے اس کو چھکا ہی مار سکتے ہیں بلکل جب تک کہیں گے رشب کا کرنا ہے کہ جب تک بلیواز کہیں گے نہیں روکے گے نہیں رن نہیں نکل سکتے ابھی آدھے اوڑ بھی نہیں ہوئے ہیں نووی اوڑ کی آخر گول ہوگی اوڑ بھی چار رن روپشن دے چکے ہیں جی اچھا کیا ایک سو چاپا سٹوک گیلا نو اوڑ 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 چار میکت کے نقصتان پر کتھ گیا تو اس اوڑ کے بعد روپیش مکھیاک ڈرنکس انٹرول ہوگا ڈرنیش گرمیتا جی اور کوکاکولا ایڈنسی کے طرف سے وہ ڈرنکس پروائیٹ کر آئی جاتی ہے ہمارے پوشی کو پروکی ٹورنمیٹ کرزائن بازار کے ادھرکش منہ گرمیتا ڈرنیش گرمیتا جو راہوپورکو پرمک بھی ہیں پوشت اچھے یوگندر صاحب اور کپتان کے سیسی کرزائن ابھی نو بہتا گنیش گرمیتا دیفت ناس مکھائل انسانی پرشان سینگھ مانتو ملکہ سنسلی منیش نیتیش انوار ریشب امریندر پاسکان ڈیلیندر جی نرمال راج ان تمام لوگوں کا بہت سا یوگ رہتا ہے موکہ موکہ لیکن ہاتھوں تے چھٹکا موکہ کوشش اچھی کی تھی لیکن کوشش بھاگ نے ساتھ دیا صرف بلیباز کا ہی نئیس بھاگ نے ساتھ دیا پوری کا ٹیہار ٹیم کی یہ بکٹ گر جاتی پانچ کٹ کا پتن ہو جاتا ڈیلیندر چوٹی کے پانچ بلیباز شربان راج گیند باز ہیں پہلی دفعہ تیجی دکھانے کی کوشش کر رہا ہے شربان ڈیلیندر ہوتے ہیں جو یوہ ہوتے ہیں ان کو بس ایک ہی شوق رہتے ہیں جو میں جتنی زیادہ سے زیادہ گیند دیکھ سکوں ڈیلیندر اگر آپ جوائن کریں گے تو آپ کے کچھ ڈیلیند پر زیادہ سمجھاتے بھی دیکھیں گے آپ کو شربان راج کی تیز گیند پر ہوا کیا وہی ہوا جس کی آسکتہ تھے ڈیلیندر چوٹی تیز پر یہ آئیوزن شامدہ آئیوزن جہاں کے کککہ ہے تو دو سیدھر پر کولیوگوڑ اور پولیوگوڑ کے گیتوں پر جہاں تک کہ ہڑیاں گیتوں پر ترتے لگایا جا رہا ہے جانس کا چل بچوں دہارے اندل کی طرف گیند آئی تھی بلکھول سٹوپ آف ڈیلیند لگی اچھی بات تھی گنباز کے تہی جائے گی سبتاور چارل کے اوبر نمبر دس میں دو گیت کے بعد روپیش مکہ اگر درنکس دنٹروں کا ٹائم ہوگا اسے پیش کریں گے گنیش دمیت ہی اور یہ موقع ہے یہ موقع ہے یا چھککہ ہے پوری طرح سے درشک یہاں پر کرکٹ کے ساتھ چیرس لیڈر کے جلوے میں بھی پوری طرح سے ڈووے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ جلوہ ہے کوسی کپ کا اور یہ جلوہ ہے شنکر گھڑ میتا کا اور شالدی آئی یہاں پر اور ایک اور گین جائے گی بانڈی لینڈ پارٹ مل گیا موقع چھر دیا چھوکا روپیش کمار مکہ اگر درنکس انٹرول کا وقت ختم ہوا دس اوور سرسرن چار وکیٹ کا پتن ہوا ہے ان دونوں بلے وازوں کے بیچے ایک سازھی داری پنپتی ہوئی دکھائی پڑ رہی ہے چوبیس رن جوڑ دیئے ہیں دونوں نے ابھی شیخ بیس پر راہل بھومک پانچ پر سترہ گیندوں میں یہ چوبیس رن آئے گی گیندواز روشن ہیں جنہوں نے اس کے پہلے دو اوور کی گیندوازی کی نورندی ہیں بے شک سفلتا نہیں ملے لیکن دباؤ بنانے کا ایک بڑھیا کام کر رکھا ہے اس گیندواز نے فلائٹ ایٹ بال گیند کے پیچھے آئے خلقہ ہاتھوں سے دوایا کوسی کف کی وزیتہ ٹیم کو نقد اکیس ہزار روپی کے راشے سپانسرڈ بائی گربیتہ موٹر بلوہ بازار رنر کو گیارہ ہزار سپانسرڈ بائی کپلیسٹور فیول پیٹرول پمپ کرزائن بازار پر میچ مین آف دو میچ سیلور کوائن یعنی چاندی کسی کا کپلیسٹور فیول پیٹرول پمپ کے پروپریٹر بینود پاسوان جی کی طرف سے مین آف دا سریج اکیس سو روپی جی نے پرائیوزت کیا ہے وکاس فلاور ڈیکوریشن کرزائن بازار کے پروپریٹر وکاس جی نے اور فرنڈ کی سازابت انڈیل جویلرز کرزائن بازار کے پروپریٹر سنتوش شرنکار کے طرف سے مجھے کومنٹیٹر کو پرائیوزت کیا ہے انپم گویت اور اطل گرمیتہ نے یہ یہ کیا بلکل نومینس لینڈ ایک خطرہ بول لیا تھا گیند کافی دیر خواہ میں ٹنگ گئی سنگل کے ساتھ اسکورٹ چلا گیا ہے کل سکشٹی ایٹ اڑھ سٹھ چاندھ وکیٹ کا پتن خواہ ہے گیارہوی اوور فینکی جا رہی ہے پروڈجیکٹر ڈسکورٹ 129 شاید پیچھے رہ جائے گی تھوڑی اگر کوئی بللواز بیچ میں تابر تھوڑ انداز میں سلوکس اوور میں پچیس تیس رن دو تین اوور میں ٹھوکیں گے تب کام بن جائے گا یہ لیز یہ بیک فوٹ پڑ گئے تھے میڈوکیٹ میں سہا زیادہ تینات جب تک گیند کو فیلڈ کیا جاتا اور دیکھئے یہ دیکھئے یہ کون آ گیا لوکل سلمان خان گنیش گھرمیتا مچھلی ہے یہ گھرمیتا نام ہے گنیش گھرمیتا کئی لوگ ایتا کئی لوگ جیتا صرف باقی بچیں گے گنیش گھرمیتا ہینڈسوم ڈیشنگ پرسنالٹی کے گنیش یہ ہمارے بیچ موجود پانچ گیندے کی ہیں روشن نے ماتر دو رن خرچ کیے اسکور خیص سکشٹی نائن ایک رن اور ملے گا گیارہ اوور ستر رن چار وکیٹ کے نقصان پر کٹی ہار جبردست آئیو جنخ اور کمال کی سزاوت کے ساتھ ساتھ دو شاندار چیرس لیڈر کی بھی دوستہ کوشی کپ اورگنائزنگ کمیٹی نے کی ہے منہ گھرمیتا ادھیاکش شنکر گھرمیتا سچیف یوگیندر ساکوشا دھیاکش افینو میتا کپتان اور تمام گنیش گھرمیتا دیپک داس مکھائل انساری یہ چکا چوند کر رکھا ہے آپ سبوں نے کوشی کپ کے مادہم سے آپ دیکھ رہے ہیں کوشی کپ دوہزار چوبیس کا آخری کوارٹر فائنل مقابلہ کل ایک سیمی فائنل کھیلا جائے گا چودہ پندرہ وشرام کا دن سولہ سترخ ایک سیمی فائنل اور فائنل پندرہ تاریکوں میں سمرات چودری کی مہتا شری کے نام پر ٹورنمنٹ کھیلا جا رہا ہے دو لاکھی نامی راشی اس میں وینئر کو تو پندرہ کو میں وہاں چلا جاؤں گا اور پھر واپس شام میں ہی روانگی میری ہوگی آپ کے یہاں کی اور پھر بلبل خان کا ٹورنمنٹ ملک اسلام ٹروفی اے پلس اسپورٹس کو بھی آپ سبسکرائب کریں گے اس پر دیکھیں گے سارے میچے دور سے کھلا گیا شورٹ بھلی باز نے دکھایا دم مل گیا میسیمم یوزر ماما شرون راج جس صرف اپنی تیجی پہ کام کر رہے ہیں سبھی گیندوں میں شکتی جھوک رہے ہیں جو اسکل ہوتا ہے گیندوازی کا اس کا استعمال کم کر رہا ہے یہ گیندواز اور تیجی گیندوں پر بڑے تگڑے پرہار لگتے ہیں جیسا کی کل آپ نے دیکھا ایک اوبر میں چونت بتیس رن ٹھونک دیئے تھے راہل چودری نے یہ اچھی گیند ٹپا پڑھنے کے بعد تیجی سے اندر کی طرف آئی کیا رن آٹھونے کا خطرہ ہوگا جی نہیں موقع مل گئے آپ دونوں بھلی وازے کو اپنے سیرے بدلنے کا لگ بائی کے ذریعے اسکور میں ایک بیٹ سے یہ مل گیا موقع مل گا جو گا اچھا شارٹ یہ اچھی کوشش کی گئی لیکن بیک اپ کر رہے تھے وہاں پر شترک شک شہزادہ اوورڈ نمبر بارہ میں کمپلیٹ ہوتے ہوئی بارہ اوورڈ بیاسی رن صبح آئے شیوان شو راجہ آتے شیوان شو راجہ کو پھر سے اٹیک پر لگا دیا گیا ہے اس پنپتی ہوئی ساجہ داری کو توڑنے کے لئے فلائٹیڈ ہیوز ہیوز ہینڈ ماما ویلکم تاڈا کنپا اس میکسیمم کے ذریعے اسکور نمبر کو چوم گیا ہے تھوڑی راحت کی سانس لیں گے ٹیم کیپٹن اور یہاں پر گھنٹ کے پیچھے آئے تھے بیک ٹو دو بولر گیند کھیلی بائیں ہاتھ سے بلے وازی کرتے ہیں راہل بھومک چودہ پر بلے وازی کر رہے ہیں ابھی شیخ چونتیس پر ایک اچھی ساجہ داری یہ کیا ایک موقع مل گیا کیا ایک موقع مل گیا جی بلکل ساجہ داری ٹوٹی مل گیا بریک تھو تو یہاں پر ایک بریک تھو مل گئی ہے جو ساجہ داری پن پی اسے توڑا شیوانشو راجہ نے تیسری وکیٹ اپنے لیے پرابت کی کفائیت تھی گیند بازی تین اوور چھہ رن تین وکیٹ سکور کل چلا گیا اس وکیٹ کے ساتھ ہی نائنٹی ون بارہ دشم لپ پانچ اوور ایک یانوے رن پانچ وکیٹ کٹی بیٹس میں نیم بے شک بڑا لگے میری بات بڑی لگے لیکن پیسے آپ ہی کے جن میں رجائیں وہ اینام کس کام کا بلیواز بائیں ہاتھ کے ہیں نام ہے ساگر کیا یہ بنیں گے اپنے ٹیم کے لیے لائیں گے رنوں کی کاغر نام ہے ساگر بیک ٹو دا پالار گر گئے وکیٹ شاید ایک اور جھٹکا لگ گیا یہاں پر جی بلکل واپس جانا ہوگا بلیواز کو دوسری لگا تار وکیٹ درشک کرکیٹ ویت ہالی ووڈ سانگ پر ترکتی ویب چیرس لیڈر کے جلووں کا آپ دیکھ رہے ہیں کوسی کم بیٹس ایک بڑی زیمہ باری ہوگی نام ہرش ہے کیا اپنی ٹیم کو یہ ہرشت کریں گے خوشیاں پردان کریں گے یہ دیکھنا مناسب ہوگا آن ڈا ہائی ٹرک شیوان شو راجہ خرشی راج اب گیندبازی میں روشن آئے ہیں تین اوور بارہن تھوڑا بچے ساب تھوڑا تیری سے نکلے کوئی سفلتہ نہیں دیکھئے یہ کستوربہ گاندی بالکہ ویدیالے کے پیارے پیارے بچے ہمارے گھر کی بیٹیاں جو دیش کی بھوش ہیں وہ کڑوس کر رہے ہیں وقت ہے ہمارے پاس پھر سے بتانے کا ہمارے پرائزر کون ہیں جن کی وجہ سے یہ شاندار آئیوزن آپ دیکھ پا رہے ہیں جو ٹیم ویزیتہ بنے گی کوسی کپ کی انہیں اکیس ہزار روپے کی راشی گرمیتہ موٹر بلوہ بازار کی اور سے رنر کو دیے جائیں گے نکت گیارہ ہزار کی راشی اور یہ دیں گے کپلس شر فیول پیٹرو پم کے پروپرائیٹر بینوت پاسوان جی اور انہی کی طرف سے پرتیک میچ میں میں چاندی کا سکہ بھی دیا جا رہا ہے بدھ گوشک مجھے پرائیوزیت کیا ہے انپم گویت اور عطل گرمیتہ نے تمام پرائیوزیتوں کا تو پوری طرح سے دباؤں میں لے رکھا ہے گیند وازوں نے کٹیار کے بلے وازوں کو ایک دندھناتا ہوا شورٹ لانگ آف میں شہزادہ موضوع جب تک گیند کو فلڈ کرتے تھرو آتے ویکیٹ کیپر کے داستانوں میں دونوں بلے وازوں نے ایک رن لیے اکیلے ابھی شیک پوری باری کو تھام کر بلے وازی کر رہے ہیں 35 پر بلے وازی کر رہے ہیں ابھی شیک 18 گیندے کھیلی ہیں اور اس سنگل کے ساتھ کٹیار ٹیم کا اسکورٹ بانوے شہز ویکیٹ کا نقصان ہوا ہے چودہ وی اوور پڑھگتی پر شٹوڈینڈ چکن خاؤز کی طرف سے پرتیک شک کے پر 21 روپے کی راشی شکریہ شٹوڈینڈ چکن انور انساری ان کے پروپرائیٹر ہیں یہ بلکل جہاں چاہاں پڑھکا جہاں نے دیا ویکیٹ کیپر کے پاس آکرمک فلڈ جماوٹ ویکیٹ کیپر سے تک سلپ گالی شارٹ بیکپورٹ پوائنٹ کور یہ گھیڑے کے اندر آف سائیڈ پورا دباو بنا رکھا ہے گیند بازوں نے کٹیار پر یہ دیکھیں یہ پھر سے ایک فلائٹڈ بال اور اسی سمیں کڑی پرکشا ہوتی ہے بلے بازوں کی جب کوئی گیند باز فلائٹڈ بال فیکتا ہے تو درشکوں کو لگتا ہے چھکہ لگے گا اور دیکھئے ہمارے پیارے دیوی لال جو پورے گراؤنڈ کو ساف ستھرا کرتے رہتے ہیں اب سے کوئی ایک چھکہ اگر لگ گیا تو 21 روپے کا انعام ان کی طرف سے یہ اچھی بات ہے اور یہاں پہ ہمارے بیچ اپنے ریل کو بنا رہے ہیں اپنے بلوگ کو بنا رہے ہیں اور یوٹیوب پر خلائب بھی دکھا رہے ہیں چینل کا نام بہت لمبا ایک چھوٹا سا نام لکھ کے دیجئے تو میں پڑھ پاؤں گا انہم بھلنا کی جا رہی ہے یہاں پر پھر سے شیوانشو راجہ گیندوازی ایکشن میں اپنے آخری اوور کو لے کر آئے ہیں کمال کی گیندوازی کی ہے شیوانشو نے 3.2 اوور کوئی میڈن نے چود اوڑن چار ویکیٹ اوہ مائی کارڈ کیا کمال کا پریشر بنا رکھا ہے شیوانشو نے لوفٹ کرنا چاہتے تھے گیند آئی اے لانگ آف ایڈیا میں ایک رن اور ملے گا سو کے قریب ذاتی وی ٹیم اور جیسے تین دیجٹ میں پہنچے گی کٹیہار کی ٹیم تو تھوڑی راحت والی بات ہوگی ایک وقت تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید 3 دیجٹ میں سکور خیر 94 آفٹر 14.3 چھا ویکیٹ کا نقصان ہوا ہے بھائے ہاتھ سے گیند وازی کرتے ہیں راؤنڈ دا ویکیٹ گیند وازی کر رہا ہے پورے مقابلے کو میرے چینل پر آپ سب پھر سے آج رات آٹھ مجھے دیکھئے سبسکرائب کیجئے میرا چینل آپ کے سائیوک سے ہی میں سیلور بٹن پر آپ کر سکا ایک لاکھ ساتھ ہزار آٹھ سو کچھ سبسکرائبرز ہوئے ہیں کافی پیچھے چل رہا ہوں لیکن آپ لوگ اگر سیوک کریں گے سبسکرائب کر لیں گے ویل آئیکن دبائیں اور کومنٹس اچھے لکھیں گے شاڑا نوے اشرا ویکیٹ کا نقصان پندر اوڑی اوڑ کے آخری بول کیا ایک ویکیٹ اور لینا چاہیں گے شیمان شو لیکن بلے باز کمال ہے بھائی ابھی شیخ ویکیٹ نہیں کبائیں گے مجھے معلوم ہے جی بالکل آخری بول کو سابدھانے سے کھیلا پندر اوڑ چوڑا نوے رن یہ ویکیٹ کے نقصان پر کٹی ہاں پہ مکھیا جی ستیش پانڈے جی کا سواگت ہے زوردار تالیاں بجا کر ان کا سواگت کیجئے ایک بار شاپور پردوی پٹی کے ایک اتی لوگ پڑیے مکھیا جی ہیں جو مطر ہے شنکرگوڑ میتا جی کے اور پرکنڈ اپٹی آہے مکھیا سنگے کے ادھیاکش بھی ہیں وہ یہ بڑی بات ہے دیکھئے جن کے پاس سنکلپ ہوگا جن کا کام اچھا ہوگا وہی نام اچھا کمائیں گے اور وہی ایسا اچھا ایوزن کر پائیں گے تیس گیندے شیش ہیں چوڑانوے رن بنے ہیں خرش راج سادک کے سامنے اوہو پوری طرح سے چکمے میں ڈالا یہ نکانٹا بدلاتا آخری وقت بھی اندر کی طرف آئی بھاگشالی رہے کہ ڈنڈا نہیں گیرا وقتوں کے پتن کی اگر باتیں کریں تو پہلا ویکیٹ انیس دوسرا پہنتیس دیسرا چھتیس چوتھا پہنتالیس پانچمہ اکیانوے چھٹھا اکیانوے اور اب اسکور ہے کل چوڑانوے چھیر کھانی کرنے کی کوشش کی تھی وائٹ کا اشہارات جہاں تک چھیر کھانی کا پرشن تو چھیر کھانی کی ازازت کانون بھی نہیں دیتا سکور 95 چھا ویکیٹ کا نقصان ہوا ہے چار ویکیٹ ہاتھوں میں موورس نکلتے چلے جا رہے ہیں 29 گندوں کا کھیل بچا ہے کیا آج کٹیار کی ٹیم ایک سو پچیس یکتیس بنائے گی پروڈیکٹی ڈسکور ایک سو پچیس لڑائی تبھی ہو بنیس اور قدو بنیس اور نیتی پاس آؤ یہ کیا ہو رہا ہے بھئی ڈنڈا کیڑ گیا کوئی ضرورت نہیں تھی ایسا کھیل کھیلنے کی سب آگے بڑھیں اور سب کو پیمنٹ امریکن ڈالر میں بلیں اب بکیٹ بھی بچانے پڑیں گے آپ کو رن بھی نکالنے پڑیں گے 95 پر لڑکھڑاتی وی ٹیم کٹی ہار کی پوری طرح سے نیا ڈگمگا رہی ہے پیچ بھوڑ میں اگر فینکا ہے تو اس کی وجہ خود بلے باز بنے آدھے کے ساتھ چھکے لگانے شروع کر دیئے آپ نے بھئی سنگل لیے جاتے ہیں ڈبل لیے جاتے ہیں پچھ کے مجاز کو بھاپا جاتا ہے رشب پرشاند انہوں نے بتایا کہ کافی رن بنتے ہیں پچھ پر دوائی ہوئی پچھ ہے یہ خو گیا یہاں پہ اور بھئی امپائر کے اشارے کا انتظار کرنا پڑے گا جی بلکل چوکا نکل جاتی بول بجائے یہ زوردار تالیاں کٹی ہار سو کے پار جہاں گیندوازی کا پرشنہ بہت اچھی گیندوازی چلی ہے یہ کیا شوکہ بہت بڑیاں بہت بڑیاں شوٹ جیسے کیاون سوٹ بیڈاسی کی گھوشنا ہوئی دیکھیں سواگت کیا مکیا جی کا مکیا جی اپنے دل جی امپائر صاحب چلیے ٹھیک ہے ایک انتشش سادھیک ارزا کی رائٹ آرم آور خواہز دیٹ کی اپیل سرکشت رہیں گے دونوں بلے باز رن اوٹ ہونے کا خطرہ اور یہاں پہ اس بال پر پنزہ مل گیا ایک انعامی راشی کی گھوشنا ہوئی ہم سے جھوڑے پھر سے بھی پٹی کہ مقیعہ ستیش پانڈے جی جو سڑھائی گھڑ بھپٹی آئی پرکند مقیعہ سنگ کے ادھیاکش بھی ہیں ایک کیونسو روپے کی نا راشی اپنی طرف سے مدد دی ہے انہوں نے بہت بہت شکریہ آپ کا ایک سو چودہ کلالا پڑھا ہے لیکن اتنی شاندار فیلڈنگ او مائی گاڈ شہزادہ ہے چاہید شاہزادہ نے کلال کے فیلڈنگی آئی پرکندہ ہے چکو ہے شاٹ ایک شرک کور میں یا کور سیڈیا کہیں گے تو بہتر رہے گا احمد شہزادہ شاہزادہ شاہزادہ کلالا پڑھا ہے کافی پریکٹس کر رکھی ہے شہزادہ نے اسٹیڈیا میں پریکٹس کرتے ہیں برائیڈ کرکٹ ایک ایڈ میں نوین گپتہ کا چلتا ہے اس کے سہ کوچ بھی ہیں یہ راجیو شسنگ کے ساتھ سینئر پیچ کیوریٹر بھی ہیں یہ وہاں جو تین پیچ بنے ہوئے ہیں شاہزادہ ہی نے نیرمان کیا اور جب بھی میں وہاں پر جاتا ہوں تو میری ویڈیو یہی بناتے ہیں گراؤنڈ کے اندر ٹوش ٹائم میں 114 کمال کی گیندبا جی محمد شاہزادہ پیس کر رہا ہے تیز گیندی یہ اس کا کوئی جواب نہیں بلکل ڈاؤنڈر لیکھ تھی شاہزادہ آپ کی گیند تین دشم لف تین اوور تیرہ رن دو ویکیٹ شیوانشو راجہ چار ویکیٹ پرابت کر چکے ہیں ابھی شیخ کو محمد شاہزادہ کو دو ویکیٹ ملے ہیں سات ویکیٹ کا پتن ان دونوں نے ملکا چھا ویکیٹ آپس پر بانٹ لیے سترہ وی اوور اس اوور کے بعد اٹھارہ گیندوں کا کھیل شیش بچے گا ریکھ پوٹ پر کٹیہار ایک سو چودہ پر سات شاہزادہ تین چلے رائٹ آرم اوور اور شاٹ آف لیند گیند تھی یہاں پر چکے ویکیٹ کی پر کیا یہ چوکا نکلے گا جی نہیں پیچھے شترک شک موجود ہیں وائٹ یعنی دو رن خاتے میں جڑیں گے کٹیہار ٹیپ کے ایک سو سولہ سولہ دسم لف تین اوور ایک سو سولہ رن سات ویکیٹ کا نقصان ہوا ہے ابھی شیخ ارد شتک سے ماتر چھے رندور نونش ٹریکنگ اینڈ پر جو ریٹ خطرے کی خطرے کا سنکیت بن کر آئے تھے سپول کے لیے اور اب تک نوٹ آؤٹ ہیں برحال سی دھارتے سامنے پانچ پر اور سے کھیلنے کی کوشش گیند اور بلنے کی ملاقات نہیں رنوں کی کوئی بات نہیں اس کو ایک سو سولہ سات ویکیٹ کا پتن ہوا ہے محمد سائزادہ اس اوور میں ان کی دو گیندیں سپیل ختم ہو جائے گا لا زباب گیندوازی اس اوور میں ماتر ایک رن آئے ہیں بے شک ایک دو اٹھ رکا بائی کے روپ میں رن چلا گیا تھا کبیٹری باکس انٹ کی چانیج سے ہی گیندوازی ہوتی ہے ایک چھوڑ سے گیندوازی سامنے کی طرف سے بن لے پاسی لمب گین بیک ٹو دو بولر ایک مکملی شاٹ شاندار لا زباب بلکل خواری نظروں کے سامنے سے جب تک گیند اٹھائی جاتی دونوں بلے بازوں نے اس سرے بدلے بائیس کس کی دوری ماپی اور اس سنگل کے ذریعے اسکورٹ چلا گیا ہے کٹیہار ایک سو سترخ جو پروجیکٹیڈ اسکورٹ ہے ایک سو انتالیس کا ہے اگر ابھی شیک رہ گئے آخر تک تو یہ ایک سو انتالیس نہیں یہ ایک سو پچاس کا اسکورٹ چلا جائے گا لیکن یہ بلے باز کا ٹکاڑھانا جوڑی یہ جو سامنے کھیل رہا ہے خطرے کا سنگل چھوٹا کت معصوم بچہ لگڑا ہے کوئی بلے بازی کر رہا ہے بیٹنگ اسٹانس اتنی لا زباب ابھی شیک کے شہزادہ گڑھ بڑھا گئے وائٹ گیند فیک دی اوور ہو جاتی اس گیند کے ساتھ لیکن ابھی اوور میں ایک گیند اور ڈالنی پڑھیں گے کرنٹ ڈالن ڈیٹ کو اوپر پہنچا دیا ابھی شیک نے سات تشملہ شن ایک ستائیس گیندوں میں چووالیس رنڈ مارے ہیں ابھی شیک نے اکیلے ایسے بلے باز جنہوں نے پورا تھامن تھام کر رہا ہے کٹیہار کا نائزل سٹار کٹیہار کی ٹیم بلے بازی کر رہی ہے شہزادہ چلے رائٹ آرم اوور ڈانڈی گول مل گئے ویکیٹ چانتی آخری بول بلے باز کا نام بتلا دیں گے تو ایک روی اوپر اپنی پرکھر روشنی بکھر کر اس ٹورنمنٹ میں چاند لگا رہا ہے اور دوسرے نیچے دھرتی پر آئے ہیں روی شربن راز گیند باز بھاگشالی رہے بلے باز کے لیک گارڈ میں لگی نہیں کیا رن آؤٹ کا ابھی چانس بنے گا جنہیں اوہوہو 웃 ایک ڑن دو رن یہاں پر کچھ کھیلا کھیلا ہو گیا کھیلا ہو گے کیرکیٹ کے ساتھ فوٹ وول کا کھیلا ہو گے فوٹ وڑ کے دکھایا یہاں پر بیر سے ہی گیندے کھیلے جا رہی تھی ایک سو پیس رن آگئے اس آپا دھاپی کے بیچ اٹھارڈ وی اوور شیوانسو راج تھوڑے مہنگے ثابت ہوئے ہیں شربن راج ماف کریں گے یہاں پر لمبی گیند سکوائر لیگ ایڑیا میں جب تک گیند فیلڈ کی جاتی شہزادہ رن آؤٹ کی تاک میں سنگل کے ساتھ سکور 121 121 آٹھ ویکٹ کا پتن ہوا ہے کٹیہار تھوڑی سی واپسی کرنے کے کوشش باقی بچویں گیندیں کھیل لیں گے تو بہتر ہوگا پندرہ گیندیں اگر کٹیہار کی ٹیم کھیل جائیں گے تو یقین مانیے کی مقابلے میں کافی مضبوطی سے بنے رہے گی 121 یہاں سے 19 رن اور چاہیے اس دعوت کو پیش کرنے کے لیے جس دعوت کو قبول کرے گی سکول کی ٹیم اور دعوت کیسا رہے گا یہ آنے والا بکٹر آئے گا بتائے گا جن زندہ اور دل میں ایمان ہونا چاہیے زندگی کے ہر سفر کا کچھ نہ کچھ مقام ہونا چاہیے اور کیوں نہ ہوگا زندت کا نظارہ اس کرزین بازار کے اندر پس شرط اتنی ہے کہ یہاں ہر انسان کو انسان ہونا چاہیے کمال کا ایوزن اس کے لیے شنکر گرمیتا منہ گرمیتا گھنیش گرمیتا کے ساتھ ساتھ یوگندر سہا جی عوی نو مہتا گھنیش گرمیتا اور تمام جتنے ایک کارج کرتا ہے سبوں کا شکریہ تین گیندے شیش اس اوور کی شرون رائٹ آرم اوور اور یہ مل گئی ایک اور وکیٹ سناتن ہماری سناتن ہندو دھرم میں بسند پنچمی اور بسند کا موسم آئے گا پھر چہتا بھی بجڑا ہے بھی جو دھون ہے وہ چہتا کا دھون ہے جس پہ ایک الگ جوش جنون آپ شریر میں محسوس کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں ایک تا سوہادرپون واترور کیا یہ خاموش رہیں گے یا توفان مچائیں گے آخری بال ڈاؤڈ کے ساتھ اوور ہوگا ختمہ ڈھاڑو اوور ایک سیکس نو پر کٹی بلکل بہت اچھی چائے بنیں اور شیف شکتی فاسٹ پوڈ میں جو سٹال لگا ہوا ہے وہاں آپ بھی جائیں چائے پیئیں اس کے پہلے گرین ٹی پچھلے سال گرین ٹی کا شتہ تھا بارہ گیندوں کا کھیل شیش شتادک رازہ بہت ہی مہنگے ثابت اور بھئی مہنگائی اور بڑھا دینوں نے آئے پہتالیس رن خرس کر چکے ہیں تین دشمل ایک آور میں سادک چلے ایک وار فیل سے کومنٹری باکس انٹ کی آخری ویکیٹ کیا یہاں پہ بال بال بچے انسائیڈ ایز لگی تھے اور اس سنگل کے ذریعے اسکور چلا گیا ہے کٹیہار کا نو ویکیٹ کے نقصان پر کل ایک سو شبیس کیا باقی بچے کھیلیں گی کٹیہار کے ٹیم تو رن بنیں گے ایک سو چالیس جو پروجیکٹ اسکور چل رہا ہے کٹی کھیروز پر وہ ایک سو سیتیس کا ہے بہت اچھی بلے بازی لائن سپول کے پاس ہے اسٹیڈیم میں میں کھیلتے ہوئے دیکھ چکا ہوں خالا کسی مراہی کی ٹیم پچیس ہزار کی ویننگ ایمان جیتی تھی اسی ٹیم کو ہڑا کے پچھلے پانچ سات دن تو ہوئے ہیں موقع 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 بن گیا موقع گڑ گئی آخری ویکیٹ سہزادہ کیش نہیں چھوڑتے ایک سو سب دیس پر آل آل ایمان گیتے کے لئے ایک سو سب تائس چاہیے سب آل کو تو پیارے درشکو ایک وار پھر سے میں پی اپنے آف لائن آن لائن اسکوڑر ریش اور پرشانت کے ساتھ آپ کو آنکھوں دیکھا حال سنانے کے لئے موجود ہو رہا ہوں کوسکب دوہزار چوبیس میں چوتھا کوائٹر فائنل مقابلہ کھیلا جا رہا ہے ٹی میں ہیں کٹیہار اور سپول کے کٹیہار کی بلے بازی ختم ہوئی پورے اوورس نہیں کھیل پائی کٹیہار اٹھار اوور میں آل آٹ ہو گئی ایک سو چھپیس پر اور جیتنے کے لئے سپول کے سامنے لکش ہے ایک سو ست آئیس بلے باز ہے ارنو اور گگن جھا چھپیس گرمیتر کھوچ پہ پہ کھوچ پہ 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 چی پہ پہ ہے جن کی طرف سے اکی سندار کی نامی حرشی ہے اور اگر کو گیانا نزا پہلی گین ڈاٹ نکلے ابھی ابھی مقابلہ شروع ہو چکا ہے ایک سو ستائیس رنجھ چاہیے جیتنے کے لئے سامنے سے ہٹیے بھائی امن گیند باز ہے کمنٹری بوکس اینٹ کی طرف سے لمبا رن اپ لگ بھگ پچیس قدموں کا رن اپ امن کا لیپ ٹار مل گئے وکیٹ یہ کیا ہوا بھئی کنگ گئے کوہیں بھلے باز دھائے امن لینٹ بول تھی وکیٹ پڑھا کیا سلپ میں اوور ڈا وکیٹ کمال کی گندوازی کر رہا ہے لازواب لائن لینٹ منٹین کر رکھا ہے امن نے جو پچھلا وکیٹ بھیلا تھا جو پہلی وکیٹ کی گری سپول کے بلکل لائن کو منٹین کر کے رکھا تھا پچھ کو ہٹ کیا کچھ ہاتھ تھوڑی زیادہ جب تک سمجھتے بلے باز بلے کے باڑی حصوں کو چومی اور سلپ میں شترک شک تھے تینار سیدھے کیچ ان کے پاس وکیٹ کا وطن ہو گیا اپنی پہلی وکیٹ کمال دی ہے سپول نے ایک سو سنتائیس کیا بڑا لقش مانا جائے گا امن امن اچھی رنم اچھی لائن لینٹ سے گندوازی کر رہا ہے مائے ہاتھ سے اوور ڈا وکیٹ اس کے کونے کا استعمال کیا بیک فٹ پر رکھ گئے ایک چی کو پنچ کیا گند گئی تھی بھی زون میں شارٹ بیک فٹ پوائنٹ میں ایک شترک شک کھڑے ہیں پھرڈ کی زبابت ایک سلپ گلی وائیڈش تھرڈ مین شارٹ بیک بڑ پوائنٹ کابر میڈ آن شارٹ میڈ بیکیٹ اور ایک کھلاڑی نظر نہیں آ رہے ہیں بھائی جی بالکل ایک میڈ آف میڈ آن بھی ہے اور ایک دیکھئے ادھر وائیڈش لانگ آن جسے ڈپ میڈ بیکٹ ایڈیا میں پھیجا جا رہا ہے تین کھلاڑی آن سائٹ چھا کھلاڑی آف سائٹ اکثر کرکٹ کے کھیل میں یہی پھرڈ کی جمابت رہتی ہے تین چھا ایک بیکٹ کی پڑھ ہو گئے ایک گیند باز ہو گئے کیا ڈپ پڑھ جاتے ہیں ڈیشہ سے بھٹ کے فائٹ کا اشارہ سجاد علی کا جوائنٹ سیکرٹری بھی ہے سجاد علی سپول ڈشٹک کرکٹ ایسوسییشن کے سنیوکت سچیو ہیں جبکہ اپادھیاکش ہیں شنکر گرمیتا سچیو ہیں ڈنکو سنگھ شیخاوت پیٹرون ہیں راغم جہاں سپول ایک بڑا علاقہ کفر کرتا ہے سپول سے میں مکھیالے سے 45 کلومیٹر دور ہوں گا پرشاند ہے مجھے تافیب وقت گجڑا ہے نو سال کومنٹری کی میں نے اس شیطر میں اور گر گئی شاید ایک اور بکیٹ لگے گا ہے کون چھٹکا یہ ایک سو کون ہوگی چوٹتی ٹیوٹ جو سیمی فائنل میں پہنچے گی ایک ساہ سا زمدی مکتیار تو کرزین اور آج اتنو نوٹیوں کے بیچ کون سے ٹیوٹ پہنچے گی سیمی فائنل میں یہ یکش پرشت ہے بہت بہت لا زباب گیدوازی کر رہا ہے پانچ گیدوں میں تو بھی کتنے چکے ہیں امن ماتر ایک رن خرچ کیا ہے بہت 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 مجھے لگتا ہے کہ 19 سال سے زیادہ اٹھا کے ہوں میں ملشو ہوں اور پچھلا سال پچھلا سنجھن جانسہ کا اچھا بجان تھا دوسرے کھلنے کی کوشش ایک اور آئے چاہ وائٹ گے دے کر چکے ہیں اب تک جو پانچ میں دے کی ہے ہے ایک پہلی وائٹ دوسری وائٹ چوتھے کے سہی اور پانچ میں بھول ہوا ہے چھے جنبوں میں ایک کو ٹم رنگ بنے ہیں آپ کی دوسری لگاتا ہوں ڈائیڈ نہیں ہمارے چھوٹ شت رکشک موضوع ڈاٹ وال اس کو ہٹ کیا تھا ہارڈ لینڈ تھی ہٹ کی تھی ہلکے ہاتھوں سے پشک کیا کورس ایڈیا میں شت رکشک موجود ایک کسی ہوئی شت رکشن سجابت دکھائی پڑ رہی ہے ویکٹ کی پڑھ سہیت سلپ گلی شارٹ بیک بڑھ پوائیڈ کور میڈ آف میڈ آن اور ایک شت رکشک گھیڑے کے اندر شارٹ فائن لیگ کٹ شارٹ اور یہاں پہ شاید ایسا لگ رہا تھا کہ چوکہ نکل جائے گا لیکن جو شت رکشک ہے وہ درشکوں میں بلکل پتہ نہیں چلتا ہے کہ شت رکشک وہاں پہ موجود اور جب تک مکمٹ پوائنٹ شتر سگیند کو فیلڈ کیا جاتا دونوں بلے بازوں نے سیرے بدلے اسکور کو پہنچایا کل سات سات رن دو ویکٹ کا نقصان ہوا ہے جتنے کے لیے چاہیے ایک سو بیس رن اور ایک سو باقی بچے ایک سو دس گیندوں میں ریکوائیڈ رن ریٹ چھہ دش املا پانچ پانچ کی جو بلے باز 50 لگاتے ہیں کمل مکھیا جی کے طرف سے 50 روپیے منوز مکھیا کے طرف سے ایک کیزی مچھلی یعنی سلاد کا پیسہ دے رہے ہیں کمل مکھیا جی اب مچھلی دے رہے ہیں منوز مکھیا بڑا نمانے کے مکھیا جی ہاں روپیش مکھیا بھی دکھائے پڑ گئے لنجھ کی پڑا جاتا ہے اے کورسی دیجئے بھی یا اوبر کی سماپتی لے گاڑ سے ٹکڑاتے بھی گیند نکلی تھی جیدھر دیکھو عشق کے بیمار بیٹھے ہیں ہزاروں مر گئے لاکھوں تیار بیٹھے ہیں اُس سائیڈ میں یہ آئی پیل ترج پر ڈانس کا ترکہ پڑتے ایک چوکے چھکر پہ بھی لگتے ہیں شاندار دیوستہ آپ دیکھ رہے ہیں کوسی کپ دوہ جار چوبیس کچھ کو ہٹ کرتے ہیں اچھی گیند واضی کرتے ہیں لیکن تھوڑی سی لیند بھٹکے ہوئے اور جب تک وائی ڈش تھرڈ مین کہیں یہ بیک پڑ پوائنٹ ہے ایڈیا میں گیند فیلڈ ہوتی دونوں بلے بازوں نے ایک رن لے کر اسکورٹ پہنچایا آٹھ رن چاہیے ایک سو انیس اور باقی بچے ہوئے ایک سو ساتھ کے دو میں ریکوائیڈ رن ریٹ شہ دشملہ چھا ساتھ کے دو اوبر کے بعد کٹی ہار سترہ بغیر کسی نقصان کے اور اب سپول آٹھ دو بھی کٹ کی نقصان پر کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ سپول کے اتنی خراب شروعات ہوگی بہرحال معاملہ کو سمحلنے کی کوشش میشو اور گگن جھا کر رہے ہیں ایک اچھا انفعب دکھائے پڑ رہا ہے گگن جھا کی بلے بازی میں کوئی خڑ بڑا ہٹ نہیں باڈی لنگویز بھی دیکھے بلکل سیدھا رہتے ہیں پیڑوں میں جیادہ خلچل نہیں بس جیسے گیند گرتی ہے تب ان کے پیڑوں میں تھوڑے سے لیتال دکھائی پڑتے ہیں کہیں نہ کہیں سے یہ وکیٹ بڑا مہتوپورن ہوگا اس وکیٹ کی ساجہ داری مہتوپورن ہوگی اور اس وکیٹ پر نظر رکھے ہوئے ہیں امن لمبا رن اپ ہے پچیس قدموں کا رن اپ 388 کی جرسی نمبر امن جو چمن نظر آ رہا تھا ایک سو چھپیس ہی رن بنانے دیئے تھے سپول کے گیندوازوں نے وہ اب ایک سو چھپیس رہا کہاں اب تو دھائی سو تین سو رن لگیں گے وہ ایک سو ستائیس جتنے کے لئے ایک سو ستائیس رن ہے اپنی تیسری وکیٹ گوا دی ہے سپول سچی نیاد افتی قیچر کیا کمال کی قیچ پکڑی امن این تحلکہ مچا دیا ہے کٹھیار کے گیندوازوں نے تحلکہ مچا رکھا ہے خاص کر امن کی یہ خدرناک گیندوازی سپیل چل رہی ہے ایک تشملہ تین اوبر تین رنگ تین وکیٹ تینوں کے تین وکیٹ جو گرے ہیں وہ امن نے فرات کی یہ کمال گیندواز دیں گے نافت رکھا گیا آن لائن آن آن فرانس پیڑا ڈیش آبا پر شاہد ساتھ کا بہت شکر کام دائیں ساتھی ساتھ سجاد علی ابھی شید جی جو بیٹ میں امپائر کروان ہیں ان کا بھی بہت اول شکریہ جنہوں نے مجھے گھڑتے رکھا اپنے عفنیم جی ان کے پیتا جی لان باگو کا بہت شکریہ جس نے بہت شکریہ پرائوجید کر رکھا ہے آخری بول کیا ہونے والا ہے اس دوسرے اور کی آخری بول ایک اور انامی راشی کی گھوشنہ ہوئی ہے ان ایس فرنیچر کی طرف سے پرتیک چھکے پر اکتیس روپے کی انامی یہ سب انام اچھے ہیں ایسے ایسے انام انامات آنے چاہیے جسے کھلاریوں کا منوبل بڑھے گا اور کچھ پیسے ان کے جیب میں جائیں گے آٹھ رن پر تین وکیٹ گوا کر سپول سنکٹ میں گھڑی ہوئی روی 7081 اندر کی طرف اپرتیاشت روپ سے تپا پردے کے بعد اندر کی طرف آئے تھی سمجھ نہیں پائے بلے باز چاؤں تھی اوور پڑھگتی پر پوری طرح سے دواب بنا رکھا ہے گیند بازوں نے سپول کے بلے بازوں کے اوپر جو فکٹ گی رہے ہیں اس پر ایک نظر ہم ڈال لینا چاہیں گے آؤٹ ہونے والے بلے باز جسے امر نے واپس فیبلین بھیجا کوئی رن نہیں شنن پر گگنجا شنن پر گلشن شنن پر اوہ مائی گاڈ تینوں بلے بازوں کے خاتے نہیں کھولے جی بلکل جی بلکل آواز آئی فس گئے جار میں مل شو یہ ہوتا ہے گیند بازی تباو یہ ہوتی ہے گیند بازی بلکل بہار کی طرف گیند تھی تھوڑا سا وقت بے شک لیا ابھی شیک نے لیکن ایک آواز ہم سبوں نے بھی سنی تھی اور ہم سب انتظار کر رہے تھے کہ اشارہ کیا ہوتا ہے اچھی بات یہ ہوئے کہ اس وقت میری کومنٹری نہیں چل لیتی ویسے بھی جب گیند باز کے ہاتھوں میں گیند آ جائے تو ایک اچھے کومنٹیٹر کا کام ہوتا ہے رک جانا نہیں بولنا ان سارے چیزوں کو مینٹین کرنے کی آپ شکتہ ہوتی ہے آٹھ پر چار یہ کیا ہو گیا یار سپول آٹھ پر چار کیا منشو کا خطہ کھلا تھا کہ یہ بھی شنن پر ایک الگ ڈاٹک شاید تین ڈن بنا کر واپس گئے منشو چھوٹی کے بلے باز تینوں نے خاتا نہیں کھولا منشو بھی آؤٹ ہوئے تو تین ڈن بنا کر سپول آٹھ ڈن چار بھی گیٹ کے نقصان پر تین دشملف تین اوبر ابھی تین گیندے باقی ہے اس اوبر کی روی کی نئے بلے باز آئے ہیں رازی بھی یادب رازیب کا مطلب کمل کیا کمل کھلے گا چلے روی رائٹ آر اوبر دو کی لڑاتی بھی گیند بلکل تیڑتی بھی گیند دکھائی پڑی پہلے تو اندر کی طرف آئی انتی میں کانٹا بدلی باہر کی طرف نکلے تو یہ ہے کمال ویجیتا کوسی کب دو بازار چوبیس کو گرمیتا موٹرس بلوہ بازار کی اور سے اکیس ہزار رنر کو گیار ہزار کپلیشر فیر پیٹرول پمپ پرپرائیٹر بینوت پاسفان جی کی طرف سے جبکہ سبھی میچ میں جو مین آب دو میچ دیے جا رہے ہیں بینوت پاسفان جی یہاں اپستیت رہتے ہیں اور بڑے ہی ہسمک صحاب والے بینوت پاسفان جی دیتے ہیں چاندیک اسکہ مین آب دخ سریج 2100 روپیے وکاس فلاور کی طرف سے فیلڈ کی سزاویت این ڈی ایل جویلرز کرزائن بازار کے پروپرائیٹر سنتوس سورنکار کی طرف سے مجھے پرائیزت کیا ہے انپم گویت اور عطل گرمیتا نے بیشت ملے باز نگت 1100 پانچ ہزار 5100 روپے کی ابھی گھوش نہ ہوئی پرتوی پٹی کے مکھیا جی ستیش پانڈے کی طرف سے بہت شکریہ نو پر چار اب جا کے دہائی دو انک دو ڈیجٹ دکھائی پڑ رہا ہے دس رن چار ریکیٹ کے نقصان پر چوتھی اوور سمپن ہوئی امن دو اوور تین رن تین وکیٹ ایک بار پھر سے اپنے انداز اور شباب کو چومتے ہوئے دکھائے پڑیں گے کومنٹری باکس کے آگے سے دورنا شروع کریں گے اب پھرڈ کی جمابت کو تھوڑی سی صحیح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو گلی تھی اسے بلکل وائیڈش تھرڈ مین ایڈیا میں بھیج دیا ہے بشک کی گلی پھر سے آگئی وائیڈش گلی شورٹ بیک ورڈ پوائنٹ کور اور میڈ آف یہ کھیڑے کے اندر کی فیلڈ آف سائیڈ کی میں بتا رہا ہوں امن لیفٹ آر اوور پچھ کو ہٹ کیا ہارڈ لیند تے ہٹ کی اچھال بھی پڑھات کے ایک ڈاٹ مقابلہ بہت دلچسپ سنسنی خیز اور اتیجنہ کے چنم پر یہاں نظر آ رہا ہے کیونکہ چار ویکیٹ گواں دیئے ہیں سپول کی ٹیم نے اور اب بھی لکش بہت دور ایک سو ستر رن پنچانوی گیندوں میں چاہیئے لیکن میرا ماننا ہے کوئی بھی لکش بڑا نہیں جیتا وہی جو ڈڑا نہیں ڈڑ کے آگے جیتا ہے اور یہی جیون سنگیت ہے امن چلیں گے اب لیپٹ آر اوور شیوانشو کے لیے کرچ کی کونے کا استعمال کیا اب بلکل اندر آتی بھی گیند گیند کو موڑا ہے حالکہ ہاتھوں سے ایک رن لیا ہے دوسرے رن کے لیے جا رہا ہے اور جب تک گیند کو فلڈ کیا جاتا دونے بھلے بازوں نے مل کر دو دفے بائز گز کی دوری مابلی ان دو رنوں کی مدد سے اس کو چلا گیا ایک درجن رن جو کی دو گیندوں میں بن جاتے ہیں ایک درجن رن اور یہ دو گیندوں میں اگر لگاتار بن جائیں گے تو تین سو روپے کے راشی یہاں پہ جس کے پرائزک ہیں افجل جی جن کے شٹیٹ بینک کے سامنے پڑھانا پوشٹ آفیس میں ایمس فرنیچر کی دکان ہے اپنے گھڑوں کو چمکائیے اچھے اچھے فرنیچر لیجیے مہمانوں کو اچھے فرنیچر پر کھانا کھلائیے بلکل سن ناٹا دیکھیں کوئی شور نہیں درشکوں میں سپال ڈشٹک کھیل رہیے سپال ڈشٹک میں کر جائن پڑتا ہے بیک فٹ پر سپال پچھ کو ہٹ کیا بلکل سہی کیا بلے باز نے جاتے ہوئے دیکھتے رہے وکٹ کی پڑھ کے داستانوں میں جہاں تک موسم کا پرشنی تو پوری طرح سے اب موسم کھل چکا ہے جو تھنڈ تھی بے شک شام کے وقت راتری کے وقت یا سویڑے تھوڑی راتی ہے لیکن دن میں اب درشک دھوپ میں بیٹنا پسند نہیں کر رہے ہیں بسند پنچمی کا دن قریب دو دن کے بعد ماں شاردے کی پرتبہ بٹھائی جائیں گی میری ریکوشٹ ریسرزن میں اشلیل گانے نہ بجائیں گے دھیان رکھیں گے ویسے بھی پرشاسر نے ازازت نہیں دیئے اس بار شاید ہمارے شتر میں ایسا ہوا ہے اچھا نیرنے بلکل لے گھاڑ سے ٹکڑاتی بھی نکلے تھے وال دواؤ بنانے کی کوشش امپائر سجاد علی کے اوپر لیکن سجاد علی پڑھانے کرکیٹر لمبی کت کٹھی تیز ترار نظریں اور سب سے بڑی بات کی جوائنٹ سیکریٹری بھی ہیں آپ کے سپول ڈیشٹک کے جہاں رنگو سنگھ شیخاوت سیکریٹری ہیں وہیں یہ جوائنٹ سیکریٹری کروپ میں آتے ہیں اپادھیک شنکر گھڑ میتا جی ہیں اپنے زمانے کے دھاکڑ بلیواز شنکر گھڑ میتا اگر وہ کھلاری نیڑاتے تو یہ آئیوزن بلکل نہیں ہو پاتا یہ شکر منائیے کہ شنکر گھڑ میتا جیسا ویقتی تو آپ کے شتر میں ہے یہ نہیں کہتا میں ٹورڈامینٹ نہیں ہوتا لیکن بہت مشکل سے پورے ٹورڈامینٹ پر کم سے کم دھائی لاکھ روپے کی ایک دھائی سے تین لاکھ روپے کا بجٹ ہوتا ہے چیئرس گرڈ کومنٹیٹر کھانے پینے کی ویوستہ اور کوئی انٹریفی نہیں لی جاتی ہے سب سے بڑی بات جان لیجئے پیارے درشکو ایک بات میں آپ تک سوچنا پہنچا دوں کوئی جو ٹیمیں آتی ہیں وہ بینہ انٹریفی کے کھیلتی ہیں اوپر سے فیر دیے جاتے ہیں کھلاڑیوں کو آنے جانے کے یہ آئیوزن مہان ہے بھائی اوہ مائی کارڈ یہاں پہ جہاں جھٹکا لگتا وہاں چوکا مل گیا جان خلق میں آگئی تھی کل کا مقابلہ شنکر بابو بتا دیں گے جو پہلی سیمی فائنل یہاں پر کھلا جائے گا کر جائیں کر جائیں سہرسہ اوہ مائی کارڈ ایک بار پھر سے جان خلق میں آگئی تھی اور یہاں پر ایک گھوشی نہ سن لیجیے اگر یہاں پر جتاتے ہیں شیوانشو راجہ اپنی ٹیم کو تو ان کے لئے دو سو اکی آون روپے کی راشی ہے اہا ابھی نب اور ابھی شیخ کے پیتا جی لال مہتا جی کی طرف سے وہ ایک دو سو اکی آون روپے کی راشی شیوانشو راجہ کے لئے ایک بڑا دباؤ شیوانشو راجہ کے اوپر سات پر بلے بازی کرے شیوانشو راجی ایک پر اور اسکور خیلے سولہ پر چار ایک سو دس رنوں کی درکار اسکور سترہ پر چار مانچ دشملب ایک اوور پھرکی آکرمن لگ گیا ہے یہ گیندواز بھائی پیچھا چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے ہیں بلے بازوں کے دنا دن وکیٹ پر وکیٹ لیتے چلے گئے کمال کیا تین وکیٹ جھٹکے ہیں اور یہاں پہ اگر کھتر کھالی تھا چوکہ نکل گیا راجی ویادف کے بلے سے شیوانشو راجہ کے بلے سے ابھی ابھی ایک چوکہ نکلا راہل بھومی کہیں گے باز بلکل ایک آکورڈ ایکشن ہے ان کا دور سے اگر چہرے کو دیکھیں تو امن کی قد کاٹھی اور چہرہ ملتا ہوا راہل بھومی اور امن کا چہرہ ایسا کہ لوگ چکمے میں کھا جائیں چکمہ آ جائیں انہیں دور سے دیکھنے پر خلقی سی فلائٹیڈ بال پھر سے بٹ کر آئی تھوڑی سی ڈائیگنل گین تیڑی ہوتے بھی نکل گئی وکیٹ کیپر کو اوپر بلا رکھا ہے ویسے بھی فرکی گیندوازی میں وکیٹ کیپر اوپر ہی رکھتے ہیں ایک سلپ گلی شارٹ مکورڈ پوائنٹ کورڈ ایکشنہ کورڈ میڈ آف یہ آکھ کرمک فلڈ کی جماوٹ ایک نیراشہ والی خبر رہی تھی پچھلے دنوں کل کے آسٹریلیا نے ایک انڈر نائنٹین ورلڈ کپ جیتا لیکن فائنل میں پہنچنے کبھی ایک مزہ ہوتا ہے اگر جتنے والے کو ویجیتا کہا جاتا ہے تو اگلا نام میں بھی ویجیتا شب ہے لیکن اوپ لگ جاتا ہے اوور نمبر چھٹی کپلی ادھر بولیٹ پہ سوار جی جا ادھر تھار پہ سوار کٹی ہار بولر کا نام بتا دیں کون کرے گا بیڑا پار اسکوڑ 21 پر چار ساگر آئے ہیں گیندواز کے ڈوپ میں اور جو بھی آ رہے ہیں ان کی گیندو پر سمل کر بلیوازی کرنی پڑ رہی ہے بلیوازوں کو اس کی سب سے بڑی وزہ ان کے چار ویکٹ گر گئے ہیں اور ساگر کے بارے میں ایک بات اور پتہ چلی کہ بہت اچھی گیندوازی کرتے ہیں ان سٹھ میچ اکیانوے ویکٹ کٹک ہیڑوز پر ان کا ڈاٹا آیا ہے شیوان شو راجہ گیارہ پر سامنا کریں گے ساگر کی گیند کا راؤنڈ دا ویکٹ گیندوازی کر رہے ہیں بائے خات کے گیندواز ہیں ساگر کمار امن نے تین ویکٹ لے کر کمار توڑ دی بلیوازی کرم کی سپال کو بیک فٹ پر دھکیلا امن نے نو رن دے کر تین ویکٹ شوٹ اپ لیند ایک خڑاپ گیند کیا یہ چوکہ ملے گا جی بلکل ملنا موقع جڑا چوکہ تندناتی بھی گیند گئی تگڑا پرہار گئی بانڈی لین کے پا ساگر ایک تو اچھی بلیوازی کی تھی ویکٹ کیپر نے اور اب ویکٹ کیپنگ میں اپنے جلوے دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کلر بھی ان کا لال خطرے کی نشانی ہوتی ہے چوالیس شاندار رن بنایا تھے ویکٹ کیپر نے ابھی شک فولو تھرو تو زبردست تھا گیند باز کا لیکن ایک رن لینے سے روک نہیں پائیں گے سکور خی ٹوئنٹی سیون ساتھویں اوور کی آخری بال ساگر کے سامنے راجیف یادو تھوڑی سی فلائٹڈ بول اور یہاں پہ آدھی ٹیم پیویلین میں اے ہری رام جگنات پڑھو یہ کیا ہوا آدھی ٹیم آچ بلیواز پیویلین میں ستائیس پر پانچ یہ تو کسی لگتا ہے کہ بلیواز کا بیقتگت سکور ہم بتلا رہے ہیں جی نہیں یہ ساتھ اوور میں ستائیس رن سپول کی پوری ٹیم کا سکور ہے پانچ وکیٹ کے نقصان پر ایک سوڑن چاہیے جیتنے کے لیے سامنے ہیں نکیتن آپ کریں گے شیوانشو سامنے نکیتن خینک ننش ٹریکنگ اینڈ پر کافی امیدیں ہوں گی نکیتن سے اچھی پلے بازی کرتے ہیں اور پچھلے سال کٹ ڈاٹا بڑا کمال کڑھا تھا اپنی ٹیم کو جیت دلائی تھی یہ کیا چونکہ نکل جائے گا یا فیلڈ ہو جائے گی ایک رن دو رن دو رنوں کی مدد سے سپول 29 دھیرے دھیرے پاری کو جمانی پڑے گی جو گرنے والے وکیٹ ہیں اسے روکنا پڑے گا چھکے چوکے کی طرف من دیکھئے سنگل لیجئے روٹیٹ کیجئے اسکور کو کافی گیندیں بچی ہوئے ہیں بھائی 76 گیند انٹھانوے رن بنتے ہیں یہ رن اگر ایک ساجہ داری ہو گئی تو پڑے شانی کا سبب بن جائے گی کٹیہار کے لیے اچھی گیند بلکل وکٹوں کی طرف آئی ہائی بیک لفٹ کے ساتھ بلے باز تیار سے اڑانے کے لیے ہوا اجاز بنا لے گیند کو میرے سر کے اوپر سے لیکن جیسے دیکھا کی وقت نہیں ہے وقت بہت کم ہے پورا دم لگا دو تھوڑا ہم لگاتے ہیں تھوڑا تم لگا دو یہ دونوں بلے باز آپس میں یہ باتیں کر رہے ہوں گے شیوانشو اور نکیت اچھی بلے بازی بلکل شریر کے قریب آنے دیتے ہیں شیوانشو راجہ اور تب گیندوں کو جج کر کے کھیلتے ہیں تب ہی تو اب تک کا سرشیشت ہائیش ڈسکور ان کا سپول کی طرف سے انیس شیوانشو راجہ اکتیس میں انیس شیوانشو کے اترکت رن بھی اس میں مجھے لگتا ہے دس تو اترکت اوشی ہوں گے بات باقی کے بلے بازوں نے کچھ کیا خاص نہیں شنی 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 تین اور تین یہ کوئی موبائل نمبر نہیں ہے جن بلے بازوں نے رن بنائے ان کے اسکور میں بتلا رہا ہوں اکتیس پر پانچ آٹھ وی اوور چھانوے رن چاہیے چہتر گیندوں میں راہل بھومک ہیں گیندواز ایک تشملہ چار اوور ڈاؤڈن کوئی سفلتہ نہیں نکیت بھومک کے سامنے وکیٹ کے پیچھے جو گلپ سپن کے کاری گری دکھا رہے ہیں ابھی شیخ وہ لا جواب ہے مجھے بہتر لگ رہے ہیں یہ اچھے بلے باز وکیٹ کیپر کے روپ میں مجھے پسند آگے بھئی کام بن گیا ان کا آگے کا راستہ کلیر ہوگا اوہ مائی گاڈ پھر سے اچھی گیدرنگ اچھی گیدرنگ ہو اور ختم ہوا آٹھ وی اکتیسرن پانچ وکیٹ کی نقصان پر سپا سکور ہے تھارٹی ون پانچ وکیٹ کا نقصان ہو گیا گیند باز ساگر شیوانشو انتظار کر رہے ہیں ساگر کی گیند کا پوڑی سی فلائٹ ایٹ اکروس دا لائن گیند کو کھمایا ہے اور یہاں پہ مل گیا موقع جردی اچھوکا اینہ کہیں سے یہ چھوکے جو نکلیں گے وافسی کے دروازے کھولیں گے سپاول کے لیے لیکن کڑی محنت کرنی ہوگی جی نہیں وافسی کا راستہ نہیں کھولے گا پلے واز کو واپس جانا ہوگا مچھلی رکھاڑ ہجائے گا پیتیس رن شہ بکیٹ چلے گئے اب جتنے بھی آئیں گے وہ گیند واز آئیں گے ان سے زیادہ امیدیں ہوں گی نہیں تابر توڑ اپنے انداز میں کھیلیں گے وہ ہوایوں میں گیند اچھلے گی بس ایک پلے واز نکیت نکیت پر بہت بڑی جمعباری ہوگی تگڑی کٹ کاتھی ہے نکیت کی کیا کمال کی گیند وازی کر رہے ہیں بھئی اوور آل جتنے گیند وازوں نے گیند وازی کی ہے وہ لا زواف گیند وازی کی ہے چاہے ساگر کی باتیں کریں امن کی باتیں کریں یا راہل بھومک کی باتیں کریں راہل بھومک دو ور نورن ساگر ایک دشملا تین اوور گیارہ رن دو وکیر امن تین اوور نورن تین وکیر یہ دیکھئے دوڑا ہے ابھی شیخ سی ایس پی سنچالک ہیں کسی پر سرویس پوائنٹ بھی کسی پرکار کے کوئی خاتہ کھولنے میں دکھتیں آ رہی ہیں تو آپ ابھی شیخ کے پوائنٹ پر جائیں سٹیٹ بینک آف انڈیا کے تھوڑا آگے پڑتا ہے شاٹ آف لیند گیند تھوڑی تیز گیند کچھ الگ کرنا چاہتے تھے مل گیا موقع چردی چوکہ چالی جب آپ سکھ کرے گی سپول کی ٹیم درشکوں میں ایک کوتو ہل کا پرشن ہے یہ کافی سنکھیا میں آج درشک سپول کو سپورٹ کرنے یا یوں کہیے کہ گرکٹ کو سپورٹ کرنے آئی یہاں پر تھوڑی نیراشہ ہاتھ لگی ہے تگڑا پڑھار لیکن فیلڈنگ بہت ہی تگڑی ایک رن اور ملے گا ایک تالیس کا یوگ دکھائی پڑھ رہا ہے لیکن یوگ کچھ اچھی نہیں دکھائی پڑھ رہا ہے ٹیم سپول کے کیونکہ اب بھی چھاسی رن چاہیے ہاتھوں میں ماتر چار وکیٹ شیش سادی کے رازہ سامنے بلے باز فلائٹیڈ بول پشکی اخل کے ہاتھوں سے دھکیلا دور فالو ترومی گیند کو فلڈ کی گئی تو دیکھیں یہاں پر یہ بلکل بھی ہم لوگ نہیں کہ سکتے ہیں کہ میچ سپول کے ہاتھ سے نکل گیا بس انہیں ایک ایک رن پر دھیان دینا پڑے گا روٹیشن چھککو کے لیے تو بلکل سوچنا بند کرنا پڑے گا دیکھیں یہ 66 گیندوں میں بنتے ہیں آج کل تو تین اوورس میں آخری کے تین اوورس میں 56 ساٹھ رن بن جاتے ہیں گیندی بہت زیادہ ہیں وکیٹ بے شک چلے گئے یہ دونوں بلیواز خاص کر نکیت نکیت پر ایک بڑا دارومدار آ گیا ہے آفٹر نائن اوورس کا ٹیہار واز 51 44 ان کی بھی زیادہ کوئی حالت اچھی نہیں تھی اتنے ایک کیاوٹ پر چار وہ بھی کما چکے تھے جی بلکل جب پوش کرتے ہیں تو گیند کافی تیجی سے بھاگتی ہے آج کل کے موٹے بلیڈ والے بلے کاربن ہینڈل ہوتا ہے 25 25 ہزار ایک بلے کا دام ہمارے وقت میں کہاں وہ کپڑا لپیٹا ہوا دے دیکھئے کتنا خور صورت کتنا سندر سلوٹ میں دیو شال مل گیا چھ جب کومنٹری ہوتی تو دھیان سے سکور سونا کریں 47 پر چھ ہے اب یہ چھ چھ نکلا مات کریں گے بہت خور صورت سکھ تھی وہ سب چھ چھ پر بھاڑی یہ راہل بھاومک گند باز ہیں یہ یہاں پر کٹ کیا ہے اور جب تک سوی پر کور شتر میں گیند کو فیلڈ کیا جاتا دونوں بلے بازوں نے ایک رن لے کر سکور کو پہنچ آیا 48 48 10 وی اوبر فین کی جا رہی ہے اب تو ریکوائیڈ رن ریٹ بھی کافی دواؤ ڈال لے گا 7 دشمل 6 5 کی ریکوائیڈ رن ڈیڈ 89 رن چاہیے 62 گیندوں میں جیتنے کے لیے یہ مل گیا چوکہ کڑارا پڑہار گیند گئی بانڈی لائن کے پار چوکے کے ساتھ 50 رن پورے ہو گئے 52 سکور سپول کا بزا دیجے جوڑدار تالیہ اس اترکت شربان کے ذریعے سکور تیرے پن اب جو رن چاہیے وہ 74 61 گیندوں میں آٹ گر گئی ساتھ مکی اور جانا ہوگا واپس سویلیان ساتھ درشک کافی سنکھیا میں آیا یہاں پر دیکھ لیجیے یہ بھاری بھیڑ یہ آلام یہ جنون یہ جوش یہ بیشن جتنی سنکھیا یہاں پر درشک آیا ہوئے ہیں اس کی کلپنا آپ نہیں کر سکتے لیکن نیراش ہاتھ لگی درشک کو جو آج کلاس شوٹ دیکھ کر درشک احلادیت ہوتے تھے چھک اوپر اوچھلتے تھے اتراتے تھے جھوپتے تھے لڑاتے تھے سارا عالم سارا منظر بلکل خانہ ہوشی میں تبدیل دکھائی پڑ رہا ہے میں ہوں کومنٹیٹر پی این شکر اور آپ دیکھنا ہیں 21 انا می راشی والی اوز اکھر آخری فائنل کوشی کب کنکہ فرنمنٹ 24 کرجائن بازال ادھیاکش منہ گرمیتا اور سچی شنکر گرمیتا نے جو یہ آیوزر کرا رکھا ہے وہ لا جواب ہے ساتھ میں کوش ادھیاکش کے روپ میں یوگ اندر شاہ موجود رہتے ہیں کپتان ابھیبنف میتا کے بغیر اس ٹرنمنٹ کی کلپن ہم آپ نہیں کر سکتے اور میں کھول کے بتا دوں کہ میں یہاں آتا ہوں تو صرف ابھیبنم کے چہرے کو دیکھ کر آتا ہوں گھنیش گرمیتا چمکتا چہرہ اور یہ دیکھئے ہمارے میڈیا سے بسارت علی صاحب پیار سوالت ہے بیلکم ہے آپ کاریم بسارت کرتے ہیں سپور ٹائم سے بلاؤ کرتے ہیں اور آپ ٹائم چل رہا ہے یہ مائچ آپ دیکھئے بہت اچھی بات اپنا youtube نام سے چینل آئے تھے بھئی ان کا بھی چینل سبسکرائب کر لیں ان کا بھی live چل رہا ہے آپ کا reality show 2 ڈشتہ آئی ڈگھ نیرنجن کے نام سے ڈیتیش نیرنجن ساتھ اٹھ چھ ایک اور چینل ہے بھولی شنکر انٹرٹین ونیرنج ڈی ڈی پر ساتھ اور پر دو لگا تار شکر پر 301 ڈی 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 چاہیے چاہیے ساتھ گیدر میں اور سیمی فائنل میں پرویش کرنے کے لئے ماتر 3 بھولی چاہیے کٹھی ہار کی ٹی کو ماتر بھول 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 گرمیتا موٹر بھول 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 21 ست ست ڈی بھول 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 11 1000 اور انہی کی طرف سے پرت ایک دن چاندی کا ست ملتا ہے مہن 10 میچ کو ہمیں پراجد کیا ہے انپنگ گویت عثل گرمیتا نے شکریہ بہت دنیوات آج 51 سو پی پرت ست شتی شمان ڈیو مکھیا ہے اور ساتھ ساتھ پرکند مکھیا سن کے ادھرکش بھی ہیں سایگرٹ بھکیا ہی تھے بلکل یوٹ ہو گئے تھے چوہتر رن چاہیے یہاں سے یہ چوہتر رن اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ہاتھوں میں مکٹ نہیں بچے ہوتے ساتھ مکٹ چلے گئے بھوڑی دیڑ کے لیے درشک اگر آجو باجو گئے ہوں گے لہو شنکا کے لیے گئے ہوں گے تو پتہ چلا کہ ابھی ساتھ مکٹ بگر ہے ٹی کوائٹ ابھی ابھی اور خاتے میں جھوڑے گا بلکل خاموشی ڈگ آؤٹ کو بلکل سگناتہ پس رہوا ہے کلپنا نہیں کی ہوگی سپورٹ کے ایک کھلاڑیوں نے کہ ماتر ایک سو ستائیس کے لکش پر پہنچتے پہنچتے ہوں ساتھ مکٹ کے مار بیٹھے گے اسپورٹ ماتر چوان ہوں گے اس وقت یہ کرکیت ہے آؤ ہوا ہوا میں کیا ایک آؤ مکٹ جائے گی بلکل بلکل اگر کوئی دینے کا کام کر رہا ہے تو ہمارے اتھیاکش مہدے سچیپ مہدے منہ گرمیتا شنکر گرمیتا گریش گرمیتا دونوں امپائرز اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پوشا اتھیاکش مہدے یوگیندر سا ابھی نو میتا دیپک تھاس مکھائل انساری پرشاند سنگھ منکو ملنگا سنسانی منیش نیتیش انوار انساری رشب شرما عمریندر پاسوا دیبیندر اور دیرمنداش ان تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ پیارے پیارے درشت شاید تو کوئی فقیر بن جائے جہاں آپ پاؤں رکھیں بہی کشمیر بن جائے نہ پھولوں کی جورت نہ کلیوں کی جو آپ کو ایک بار دیکھ لیں وہ فقیر بن جائے آٹھ مکیٹ چواندن تیہتر رنبور ڈلی گو 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 انیس سال کے دکھائے پڑھ رہے ہیں چوالیس رن کے لازبہ پاری کھیلی شاندار وکیٹ کیپنگ کر رہے ہیں وکیٹ کے اوپر بھی اور پیچھے بھی چھے وکیٹ کیپنگ اٹھاون آٹھ وکیٹ کے لکسان پر سپول انہتر رن اور چاہیے بلکل وکیٹ ٹو وکیٹ گیند بازی کرتے بھی دکھائے پڑھ رہے ہیں سدھارت شرما پانچ گیندے فیکی ہیں پانچ رن خرچ کے اور دیکھیں یہ آگئے ہمارے بھی ساہب جی کپلیشور فیول کے پروپرائیٹر بینوت پاسبان بھائیہ جی آگئے بھائی مسکراتا ہوا حسین چہرہ اور کتنے خوشی خوشی یہ چاندی کا سکھا مارتے ہیں اس کے علاوہ بھی بھائی گیارہ ہزار روپی کے راشی دیں گے یہ بیجیتا کو بھائیٹ انسٹھ پیارے درشکو اب جتنے کے لیے سپول کو چاہیے ارسٹھ رن پچپن گیندوں کا کھیل شیش ہے لیکن وکیٹ ہاتھ میں کہا ہے دو ہی بکیٹ شیش ہیں کوئی بھی بلیواز ایک مس شیوانشو راجہ کو چھوڑ کر کوئی دہائی میں پرویش نہیں کر پایا اوبر کی سماپتی گیارہ اوبر انسٹھ رن آن صرف میں ہی خاموش نہیں ہوں سارا عالم میں خاموشی پسرہ ہوا ہے اس کی سب سے بڑی وزہ کہ سپول ڈشٹک کے اندر ہی کرجین ہے کہیں نے کہیں سے ایک سوفٹ کورنر سپول کے پرتی بنتا ہوا دکھائی پڑا تھا درشکو کے جہن میں عوام کے جہن میں لیکن پوری طرح سے اسے دھست کر رکھا ہے شاندار گیندبازی لائن اپ کٹی ہار کی ساگر دو اوبر سو لڑن دو بھی کے پھر کی گیندباز لمبا کت سامنے ہیں روشن شنڈپر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے ریکوائیڈ رن ریٹ سات دشمولب سات آفٹر ایلیون اوبر کٹی ہار واس سیونٹی فور فور ستر پر چار کٹی ہار گیار اوبر میں تھی یہ ڈانڈی گل پتی گل نو بھی بکیٹ گی رہی آخری جوڑی آخری جوڑی بیچ میدان اور بلے باز محمد آیا ہے سینہ تان آخری بکیٹ گیندے دھیر ساری بچی ہوئی ہیں رن دھیر سارے بچے ہوئے ہیں آدھے رن نہیں بنے ان سکھ پڑھنا شہزادہ محمد شہزادہ گیندباز ساگر آخری جوڑی آخری بکیٹ جی نہیں کہا کہ یہ گیندہ لیکشنپ کو شکل پر آئیں پانچ منٹ کے لئے پانچ منٹ کے بات جو ہے پروڑام ہوگا آئیے مین آف دو میچ کہ گھوشنا کا وقت ہے اور وقت ہے یہاں پر پوشٹ میچ پرزینٹیشن جہاں پر شنکر گرمیتا جی پوشٹ میچ پرزینٹیشن کریں گے کھلاریوں سے پوچھیں گے اور انہیں کی ویڈیو میں ڈالوں گا بینوت پاسفان جی دیکھیں دکھائے پڑ رہے ہیں سوزات علی دکھائے پڑ رہے ہیں یہی ہیں بینوت پاسفان جی کپریشور فیول کے مالک جن کی طرف سے مین آف دو میچ کو چاندی کا سکہ اور پوچھئے سبوں سے بائٹ لیجیے آپ مین آف دو میچ یہی ہوئے تو آج کے جو مین آف دو میچ ہوئے ہیں کٹیہار کے امن کافی سرانیہ بیٹنگ بھی کیے اور اچھی گندبازی بھی کیے اور اپنی ٹیم کو جیت دلائی تو میں امن سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جو آج کھیلے کیا سوچ کے کھیلے اور کیسا لگا آپ کو یہاں کھیل کے یہاں کے بارے میں میدان کے بارے میں پیٹ کے بارے میں اور یہاں کے درستک کے بارے میں یہاں کے بیوستہ کے بارے میں بولیں کارن کہ آپ کی کوئی بڑی اسکور نہیں تھی ماتر 166 کا اسکور بنا تھا اور یہ اس گرانڈ کے لیے کوئی بڑا سکور نہیں تھا تو ایک ٹیم میں ہم لوگ سوچ رہے تھے جو بہت آسانی سے سپول کی ٹیم جیت جائے گی لیکن آپ لوگوں کے محنت سے اور اچھے کھیل سے ماتر سرسٹرون پر سید آل آٹ ہو گئی کیا کہنا چاہے ہم لوگ ہارڈ لینڈ بول ڈالنا ہے سب اور اچھا کرنا ہے سب کو جیدہ اسکور تو بنا نہیں تھا پر بولر تھے ہمارے میں جو کی رن ڈیفینڈ کار سکتے تھے تو یہاں پہ مردو میاج کا پروسکار بیروت پاسبان جی کپلے سر فیول سرویس کے پروپریٹر ان کے دوارہ چاندی کا سکھا دیا جاتا ہے میں ان سے آگرہ کروں گا ہاں کپلے سر فیول سرویس پیٹرول پمپ کرجائن باجار جو ہے ان کے پروپریٹر بیروت پاسبان جی ان کے دوارہ چاندی کا سکھا ان کو دیا جاگا آگرہ ہے کہ آپ چاندی کا سکھا دیں بہت بہت دنبار